سٹارٹیڈ سٹڈنگ ایڈ سکیم جنرشب ایڈ تھے کوش نہیں آگا نہ آئی تھے اور خود با میں وہاں پہ جو بھی کر رہے ہیں ہیتھرو ایرپورٹ پہ اترتے ہی باقی پاکستانیوں کو بلوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ عورتوں کا جیل ہوتا تھا اگر آپ نے خود کوشی کرتی تھی اسی اسپیسیفک ایریا میں آکے تو ایسا یہ مانا جاتا ہے کہ اس وجہ سے ابھی بھی ہونٹڈ ہے اور جو سپیسیفک ایریا کہا جاتا ہے وہ ایف ایم ایچ کی بیسمنٹ ہے شروع میں کیا پڑاکو بچے تھے کہ صحیح تھے بس؟ شروع میں یاد شروع صحیح بس لگے جیسے مجھے پتا ہے کہ میں پڑاکو نہیں یہ بھی نہیں پڑاکو ہے جیسے مجھے پڑاکو بچے تھے جیسے مجھے پڑاکو بچے تھے جیسے مجھے پڑاکو بچے تھے سب سے بڑے ہوں؟ میں سب سے بڑا ہوں سب سے بڑا ہوں اور ہمارا گھر کا جو سسٹم ہے وہ ہی جو تھری ایڈیٹس وارا بچہ پیدا ہوتے سٹیمپ لگتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا انجی بیل بنے گا تو میرے پہ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں گا میرے سارے گھر والوں کی خواہش تھی اچھا پہلی سٹیمپ یہ نہیں تھی پہلی سٹیمپ تھی یہ سن ٹینثنیس جائے گا کیونکہ اس ٹائم پہ سن ٹینثنیس کا بڑا نام بڑا تھا ٹھیک ہے تو خیر وہ تو پوری کر دی کیونکہ اس ٹائم بچے تھے اور اتنی کو تینچل نہیں آتی نہیں تھی وہ تو جس بھی طرح تھی وہ پوری کر دی اگلی سٹیمپ تھی کہ خیر شکر ہے کہ فرسٹ آنے والی کوئی اتنا نہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی لیکن اگلی تھی جی ڈاکٹر بنے گا کینگ ایڈبرٹ کی تو نہیں لگا اس ٹائم سر وہ ایک لیگیسی چال رہی تھی مارے خاندان میں نا کینکہ میرے خاندان میں پہلے کئی کے گریجویٹ ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے تو یہ بچہ اور وہ پوری ایک لیگیسی اس طرح ہے کہ گورنمنٹ کاللیج اور کیک ایڈبرٹ پھر اگر رویل کاللیج انگلیڈ کمبو جو بناتا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ ٹرائے تھا پورا نہیں وہ ٹرائے تھے وہ ٹرائے تھے وہ ٹرائے تھے بلکل وہ اس طرح تھا کہ ہمارا بچہ اچھا ایک اور چیز ایک بڑی مسکنسپشن تھی اس ٹائم پہ جب ہم نینے ایڈمیشن لیا ایڈمیشن لیا ایڈمیشن لیا ایڈمیشن لیا ٹرائے جب تک ہم نے فیفت کلاس نہیں کرس کی تھی تو اُس ٹائم پہ ہماری کلاسیں ڈیوائیڈ ہوتی تھی کیمبریج اور اس پہ بیٹریق بیٹریق تو جی ائیلیویل کرنا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ائیلیویل کرنا ہے تو زیادہ پڑنا پڑے گا کہ کوئی زیادہ نہیں پڑنا پڑتا تھا سیم بکس ہی سارا کچھ تھا ٹھیک ہے فیفتھ کلاس تک کیا ہی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے آپ کو پہلا تو پریشیر یہ تھا پھر سکس کلاس میں ہم آگے دی کیمری سیکشن میں ٹھیک ہے آگے اب آ کے ان کو ریلائز ہوا کہ پاکستان میں رہنا ہے تو میڈیکل کے لئے آپ کو میٹرک کرنا پڑے گا پھر ایٹھ کلاس میں جب تک ہمیں وہ ایک ریس سٹارٹ ہو گی تھی ایٹھ میں آلمونس ریس سٹارٹ ہو جاتی ہے دوسرا پھر فیملی میں بھی بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے فلانے نے منڈا ہے گا میرا تھا نا وہ فیملی کا ہی تھا اس لئے میں نام نہیں مینچن کروں گا تو اس کا تھا نا اور انہوں نے کہا تھا کہ فلان کے لئے بڑے اچھے نمبر آتے ہیں تو اچھا اس ٹائم تک میرے بھی اچھے نمبر آتے تھے ٹھیک ہے اب نائنث میں میرے ساتھ ہوا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے میرے مارکس نہیں آسکے ٹھیک ہے تو پہلا پریشر ہے جی نائنث ریپیٹ کر لو کیونکہ کوئی بھی نہیں کرتا میں نے کہا جی میں نہیں کرنی ٹھیک ہے میں نے سٹینڈ لیئے میں نے کہا جی نہیں نائنث نہیں ریپیٹ کرنی ٹینھ ٹینھ میں میں نے بہت محنت کی اچھے مارکس لیئے اور پنجاب کولیج چلا گیا ٹھیک ہے اب تو تھا کہ جی پنجاب کولیج میں محنت کرنی ہے لیکن وہ ہی ہوتا ہے کہ اب پریشر میں ایک ایوریج سٹوڈنٹ کتنی محنت کر سکتا ہے جتنی ہی ہوسکتی تھی اور میرے خیال اچھا میں نے بیچ میں اب ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے میڈیکل کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں بھی مارتے ہیں ہاتھ پاؤں کی ہوتے ہیں ہمارے پاس نسٹ کا ٹیسٹ دینا ہے آگا خان کا ٹیسٹ دینا ہے اور آرمی میڈیکل کولیج کا ٹیسٹ دینا ہے آگا خان کا نہیں میں نے دیا تھا باقی دوٹوں دیئے تھے اور نسٹ میں میرے خیال نسٹ کا پہلا جو میں ٹیسٹ دینے کیا تھا وہ ایک دن پہلے تھا اے پی ایس کی اٹیک سے میں ادھر تھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو اچھا وہ ہوا تو وہ اے پی ایس کی اٹیک میں کاروالے میرے سے ریزلٹ پھر انہوں نے اترا نہیں پوچھا ٹھیک ہے تو وہ میرا سکون سے گزر گیا خیر وہ چیز کور ہو گئی پھر فرسٹ یئر کا ریزلٹ آیا میرے آلماس سے کوئی ایٹی تھری پرسنٹ ٹھیک ہے کاروالوں کو لگا جی سیکنڈ یئر میں بہت محنت کرنی پڑے گی میڈیکل میں آنے کے لئے سیکنڈ یئر میں میرے تھے ایٹی ٹو پائیف پوائنٹ فائیف میرے گر گئے ٹھیک ہے تو مجھے یاد ہے کہ جب میرا ریزلٹ آیا ہے تو مجھے گاروالوں نے کہا جی فیلڈ بدل لو ٹھیک ہے فیلڈ بدل لو کیونکہ جی اس فیلڈ میں تو تمہارا کہیں نہیں ہو سکتا اور دوسرا گاجی ریپیٹ کر لو اب میرا تھا کہ میں دوستوں کے ساتھ بہت رہتا ہوں تو میں دوستوں پیچھے نہیں چھوڑ آگے نہیں جائیں اور میں پیچھے رہ رہی ہوں میں کہا جی نہیں ایسے تو نہیں ہوگا آپ ایک کام کریں کہ فیلڈ بدلوا دیں تو میں نے نہ جو کیا کہتے دوستوں کے ساتھ میرے آگے نکل لیں کہ میں اس طرح نہیں رہوں گا خیر اب یہ ڈیسیجن چل رہا تھا 2015 بڑی اید ٹھیک ہے بڑے مدے کہ میرا ایک پروسس گدرا کوٹے کی سیٹس ہوتی ہیں میرے کوٹے کی سیٹس ہی پنجاب انیورسٹی میں اچھا بیسٹ اون آپ کے امبہ کی وجہ سے پاپا کے بیس میں ٹھیک ہے میرے پاپا جنرلیس تھے اور ان کی آنیوری سیٹ تھی آفٹر ہیز ڈیتھ پنجاب انیورسٹی اولڈ کیمپس میں ٹھیک ہے سر وہ میری سیٹ پولیٹکس کی نظر ہوگی اچھا میں نے اب کیا کیا کوئی گورنمنٹ میں شفٹ آیا تھا جس کی وجہ سے پولیٹکس کی نظر ہوئی ہے نہیں وہ میں بتانے لگوں اب یہ ہوا کہ شاید یاد ہو ہے ہمارے ایف ایسی کہ سیکنڈ ڈیئر کا جب ریزلٹ ہے تھا تو تین دن بعد بڑی اید تھی دوہزار پندرہ میں ٹھیک ہے بڑی اید والا ہفتہ تھا وہ میرا ریزلٹ ہے میں سارو کرتا پھر ہوں کہ میرا تو پی ایو میں ایڈمیشن ہوا ہے مجھے تو کوئی ٹینچن نہیں ہے فارم ہی نہیں لیا کسی کا ٹھیک ہے وہ اترے کارفیڈن سے ہم پھیر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب میرے سٹیپس ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن یہ پہلا سٹیپ تھا ٹھیک ہے ایک پہلا سٹیپ میرا ساتھ بلکل ہی فارغ ہو گیا نا خیر میں گیا اس کا پروسس کیا ہوتا ہے آپ نے جانا ہوتا ہے وی سی سے ملنا ہوتا ہے وہ سارا کچھ آپ کو پروسس بتاتا ہے بڑی اید کے بعد ہی ہم گئے فارم لے گئے وی سی کے پاس پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ میرا تو ایڈمیشن ہوا ہے اس نے کہا جی بیٹا اس اس طرح ہے کہ فلا فلا کوٹا تھا اور مجھے نہیں پتہ نہیں کاف لیگ کا تھا اس نے کہ مجھے پارٹی بھول گئی ہے فلا فلا لیڈر تھے اور ساروں کی سیٹس ہی ڈیوائیڈ ہوئیں اور نا وہ سیٹ تو اب نہیں ہے یعنی کہ وہ ادھر پوری ہو گئی پوری ہو گئی اچھا میں اب سون رہا ہوں میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ کہے گا کہ ہم نے آپ کی فلاں نکال دی ہیں کچھ کھارتی تو بلکل امٹی کچھ بھی نہیں اور اس ٹائم تک آلماسٹ آدھے سے تعدہ ایڈمیشن ہو چکے سے ٹھیک ہے پہلا سٹیپ ختم اب میں گھارا آگئی ہوں بلینک کہ اب کیا کرنا ہے کہ اب کونسی انیورسٹیٹ ہیں جہاں پہ فارم مل رہے ہیں کونسی انیورسٹی نے فارم مل رہے ہیں اب دوسرا سٹیپ آیا کہ میں تھا اور میرا ایک دوست دوسرا سٹیپ آیا جی ڈی پی ٹی کرتے ہیں نہیں ساری ڈی فارمسی ڈی فارمسی کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے جی اس ٹائم صرف یونیورسٹی اف لاہور کے ایڈمیشنز کھلے تھے وہ میرے خیال سے پورا سال کھلے رہے تھے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اچھا دو دار مندرہ میں رائیو انڈ روڈ بان رہی تھی میرا بھی ایڈمیشن ہے اس در ہی بات ہے پہلے میں اور میرا دوست میری ایک پرانی سیونٹی ہوتی تھی ٹوٹی سڑک پیاران دیب پتہ نہیں کیوں پونک ہے ہم نے کلومیٹر کے ساتھ سے اس دن بائک نہیں چلائی وہ ہم نے ٹائم کے ساتھ سے چلائی ہم نے پچاس منٹ کے سیدھی چلانی ہے بائک ٹھیک ہے ہم مٹی کو مٹی پہنچے دونوں بے وکوف یہ بھی نہیں پتا کہ پانچ بجے سٹوڈنٹ افیئر کھلا بھی نہیں ہوتا شام کو ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی واپس چلے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے صبح آئیے گا جب ہم واپس گئے میری بھی ماں اتنی دیکھ کے ڈسٹرب کے پاگل ہو گیا کیا کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا اس کی بھی ماں اس کو بولنے لگ گئی خیر یو ایل والا بھی ختم ٹھیک ہے جی اتنی دور بھی نہیں جانا کیونکہ پتہ بروسہ نہیں تھا کہ کب بنتی ہے وہ رائیبنٹ کو اب آیا جی کہ ہمارا جو گھر ہے اس کے ساتھ ہمارے ایک بڑے پرانے نیبرز ہیں ٹھیک ہے جو ابھی ریسنلی شیفٹ ہوئے ہیں بہت اچھے نیبرز ٹھیک ہے میں ان کی تریف کروں گا وہ پنجاب کلج کے میٹس کے چھوڑی تھے اور ان کے بیٹے فاطمہ مموریل میں پروفیسر تھے اس کے فارمر کالوجی کے وہاں پہ نا ہم ایک اینوال بار بیگیو کرتے تھے اوپر چھات پہ اور ان کا ایک بیٹا باہر ہوتا تھا وہ بھی آ گیا خیر وہ آیا اس نے مجھ سے پوچھا ہاں بھئی کیا بنانا تمہارا ریزلٹ آیا ہوگا ہے میں نے ان کو اسی طرح بتایا کہ یہی ہے اس نے کہا میں ایڈمیشن کرواتا ہوں اس ٹائم مجھے ڈی فارمسی کے شوق تھا اس نے کہا میں تمہارا ڈی فارمسی میں ایڈمیشن کرواتا ہوں تم آؤ یوکے میں بڑا خوش موٹیویٹ اچھا وہ یہ ہے کہ ہلکی سی کو امید دے آپ تو گریجویشن تک باب میں ہو گیا گریجویٹ ساروں کو بتانے لگ جاتے ہو سار وہ اس طرح ہوا کہ میری فیملی نے کہا جی نہیں تم ابھی پہلے پہلے ہو تو ہم نے ایکسپریمنٹ نہیں کرنا خیر وہ بھی ختم اب چوتھا آیا سیچڈی ہے دن بتاتا ہوں میں مجھے دن بھی یاد ہے اچھا میں نے صاحب لگا ہے ڈیٹس کے ساتھ بڑے پکے ہو میں بول جاتا ہوں نہیں نہیں اچھا مزے کی بات ساری فرائیڈے سے میں بتاتا ہوں اب ویکنڈ آگیا آخری جب آپ کو سارا کچھ ختم ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ اس ویکنڈ کے بعد آپ کو یو ایل نے بھی نہیں ایڈمیشن دینا جمعہ کا دن تھا ہیرو فلم ریلیز ہوئی تھی ٹھیک ہے میں صاحب لگا لیا کہ کئی کچھ نہیں ہونا میں ڈی ویڈی لے کے آیا پچاس کی ڈی ویڈی ملتی تھی اس ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا ڈسٹرپ ہوتا تھا اور میں نے ایسے ڈسٹرپ ہوتا تھا اپنے لگائی ہے سیڈی شاید تیس روے کی ہوتا تھی ڈی ویڈی پچاس روے کی ٹھیک ہے میرا ڈسٹرپ ہوتا تھا دونوں چلتے ہیں میں اپنے نانابو کے ساتھ رہا ہوں شروع سے تو میرے نانابو کا کمرہ نیچے ہوتا تھا میں بہت ڈڑتا تھا مجھے پتا تھا کہ نانابو نے آفیس سے آ کے مجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا کرنا ہے تو ان کی آفیس آنے سے پہلی میں اوپر کمرے میں چلا گیا میں نے فلم لگا لی پھر اوپر ہی کھانا کھایا میریشن کا ذا ہے کی جب بھی میریشن جوال میں پیڈیگل میں نہیں رہنا ہو ٹھیک ہے کہتے ہیں اچھا سییے کر لو میں نے چلا میں سییے کر لو میں نے چل ترمیشن کا جوالسھا یہ چوتہ سٹیپ ہے میریشن کا جب اذا جب پہلے تین پہلے ختم ہو چکے ہیں اس کے لئے پہلے ہو چکے ہیں فیس بک پہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ سٹارٹنگ سٹڈی ایٹ میں نے وہ بھی سٹیٹس لگا دیا ابھی کچھ جمع وغیرہ نہیں کروایا ابھی نانا نے نے صرف سیئے کر لو میں نے صرف گوگل کیا کہ کہاں سے ہوتا ہے سٹارٹنگ سٹڈی ایٹ یہ فرائیڈی نائٹ ہے ختم ہو گیا تو سٹڈی سٹارٹ ہوا میں نے صبح کال کی ان کو انہوں نے کہا جی مجھے آدھا ستر ہزار انہوں نے کہا پہلے سمسٹر کی فیس ہے آپ کے ایگزیمٹ کی تھی مجھے انگلیش کی فیس کیونکہ ہمارے انگلیش میں مارکس ایٹی پرسنٹ سے اوپر تھے لیکن انہوں نے کہا اب منڈے کو آنا ہمارا جو دپارٹمنٹ ایک آکاؤنٹس دپارٹمنٹ کلوز ہے تو آپ منڈے کو آنا ساتھ کے سارا رو لبر وغیرہ لارڈ کر دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اب نا سیچڑی نائٹ کو ہی ہمارا بار بی کیوں تھا چھت پہ نا جو دونوں فیملیز کا بار بی کیوں تھا ادھر نا ان کا جو ایف ایم ایچ میں فارما کالی کے پروفیسر ہوتے تھے وہ بھی تھے اوپر تو انہوں نے میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا مجھے کہتے کہا کاریانا سارا میں سارا پتایا اچھا مجھے کہتے یار تم فیلڈ نہ چینز کرو میرے مامو جو انگلینڈ ہوتے ہیں جو کے ایسے گریڈویٹ ہیں یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے یہ پاکستان ہے تو کہتے نہیں تم میڈیکل کی فیلڈ میں ہی رہو تمہیں کام کرو منڈے کو نا سکینز نہ جانا تو تمہیں شادمان کا پتہ ہے میں نے کہا ہاں پتہ ہے وہاں پہ فاطمہ مموریل آسپٹل ہے وہاں آنا میرے پاس میں نے کہا وہاں پہ کیا ہے کہتے ہیں ادھر ڈی پی ٹی فیلڈ ہے تو اس میں ایڈمیشن لے کے وہ دیکھو وہ بڑی اچھی فیلڈ ہے ابنا میں نے ان سے ایک بات پوچھی اسمان بھئی میں ان کو کہتا ہوں اسمان بھئی مطلب کیا کہتے نہیں دیکھو پہلی بات آپ کے ساتھ ڈاکٹر لاگ دے گا میں نے کہا با سٹی ہے سار میں نے کسی سے نہیں پوچھا کچھ نہیں میں نے ماما ہوں کہا ماما کہتی ٹھیک کہ جاؤ منڈے کو سکینز جانے سے پہلے فاطمہ ایموریل گیا ادھر گیا ہوں انہیں ڈپارٹمنٹ پھر رہا ہے فاطمہ ایموریل نمبر ون پرائیویٹ کالج ٹھیک ہے جی میں نے کہا دی ہاں ٹھیک ہے زبردست ہے یہ ڈگری مل دے گی ہاں جی مل دے گی سارا کچھ ہو جے گا انٹرویو ہوگا سارا کچھ میں کہا ٹھیک ہے میرا فارم سبمیٹ کریں قسمت دیکھو بی سیٹس ہوتی ہیں ڈی پی ٹی کی میں آخری ہفتے میں گیا ہوں جب تیرہ سیٹس فیلڈ تھی سات سیٹس پہ انٹرویو تھا میں نے فارم سبمیٹ کروایا انٹرویو ڈیڈی ملی انٹرویو میرا کلیر ہو گیا سکینز ادھر ہی انتظار کر رہا ہے میں نے کوئی فیس میری مطلب کلیر ہو گیا میں نے فیس پے کی اور میرا ادھر ویڈ مشن فاطمہ ایموریل میں تو مطلب اتنی پانچ چھے انٹرویو پھرکے میں اینڈ پی آئیوں ڈی پی ٹی میں جو میری کوئی بھی چوائس نہیں تھی بیسے اگر بات کی جائے کہ انٹرس کیا تھا کیونکہ میرا شروع سے لگاؤنا ٹیکنیکل تھا وہ کیا تھا یار دیکھو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا پیشن ٹھیک ہے اب میں اس کو دو طریقے سے لیتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ان بیلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کیا آپ کو پسند ہے کیا نہیں پسند جو بھی ہے یہ چیز ہوتی ایک چیز ہوتی ایکوائیڈ ٹھیک ہے کہ آپ کو بچپن سے اگر میں کہوں نا کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز اچھی ہے ایونچلی کہو کہ ہاں اچھی ہے ٹھیک ہے یا یہی کرنی ہے اب بچپن سے آپ کا گھر میں ہو اسپیٹل کے پاس ہے آپ کنگ ایڈورڈ کو دیکھتے گزرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ تو کہو کہ بھائی جو ایم بی بی ایس ہے ایم بی بی ایس ہی ہے وہ ہی نا کہ یہی دیکھا تو یہی ہے اس کے بار دنیا دیکھیں نہیں تو وہ ہے ہی نہیں ہے اگر مجھے بچپن سے کہتے کہ یار سوٹویر اینجینرین کی سارا کچھ ہے ٹھیک ہے میں کنگ ایڈورڈ کی جگہ آرفہ کریم ٹاور دیکھتا رہتا تو میں تو کہتا ٹھیک ہے نہیں اب اگر آپ نے کٹ بھی لیا ڈی پی ڈی تو دیکھی ہے دنیا خود بھی تو کچھ ہوتا تھا کہ شاید میں بھی میرا انٹرسٹ اس طرف ہوتا اگر میں جانتا تو میرا انگلیش لیٹریچر میں بڑا انٹرسٹ تھا لیکن آپ کی ہماری کنٹری میں اس کا جیسے کوئی سیکیور نہیں ہے ایک چیز آپ کے فیوچر نہیں ہے تو وہ تو آپ پروفیشنلی ایڈاپ نہیں کر سکتے ہم تو اس کو ایدہ شوق لے سکتے ہیں کہ آپ کی گرمیوں کی چھوٹیاں ہی ہیں اردو پتار کے دو سو کے آٹھ سیکنڈ نوو لیے پڑھو شوق پورا پھر واپس کام پر جو اس طرح ہے پتہ نہیں ابھی ویسے ان کی مارکٹ میں جابز ہوں گی بھی کیا یار میرے میں ایک بتاتا ہوں میرا دوست تھا پنجاب کالیج میں اس نے اپنے ابو کے کہنے پہ پری میڈیکل ایف ایس ای کی اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ٹھیک ہے آفٹر دیٹ اس نے کہا جی کہ میرا انٹرسٹ تو نہیں ہے آپ مجھے بی ایس انگلیس لٹریچر کر رہا دیں ٹھیک ہے میں کوئی بھی گورنمنٹ کی نوکری نوکری کر لوں گا اس نے 2019 میں گریجوئٹ کیا چار سال بعد ابھی چار سال وہ ویلہ رہے ٹھیک ہے دو در تیس میں اس کو ریلائز ہوئے کہ ہم میں کال سینٹر میں جوب کر لیتا ہوں اس کے اگر وجوہات دیکھی جائیں ہیں آپ کے مطابق یہ جو ماں باپ فورس کرتے ہیں بچوں کو کیونکہ نہیں دیکھو فورس کرنا تو یار دیکھو ماں باپ تو پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا میں اب میرے خیال سے کہ آپ کسی بھی کانٹیننٹ میں بھی چلے جاؤ تو کوئی بھی ماں باپ ہوں گے وہ اپنے بچے کو یہی کہیں گے کہ وہ کسی وائیڈ کالر جواب میں جائے ٹھیک ہے کوئی بھی کوئی آرڈ پروفیشن بتائیں گے اس کو ہیسے ہی ہے بچے کو شروع سے تو نہیں نہ بتاتے بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہو ٹھیک ہے وہ اس کو کتنا آپ کو اس کے بینیفٹس پروائیڈ کرتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہو ٹھیک ہے آپ ٹیکس دے رہے ہو ٹھیک ہے جیسے فرس کرو کہ آپ دونوں آپ ایک بندہ ڈاکٹر ہیں اور ایک بندہ سمپل بی ایک ہی ہے ٹھیک ہے دونوں نیچے جاتے ہو کھانا کھاتے ہو کسی بھی ریسٹورنٹ میں ٹیکس تو ایکول دی ہے نا کھانے پہ ٹھیک ہے تو رائٹس بھی ایک ہی 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 ایک بندے کی کاؤنسل ہے ایک بندے کی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ڈگری کیا کی ہے یہ وہ جو پہلے بات کر رہے تھے سٹارٹ ہونے سے پہلے کے فیزیو تھیرپیس کی کوئی کاؤنسل نہیں ہے آج تک اچھا اس پہ میڈیکل پروفیشن کی بات کرتا ہوں تو پی ایم ڈی سی ہی 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 ہے وہ میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل میڈیکل ڈینٹل میڈیکل میڈیکل ڈینٹیسٹ دونوں کی کاؤنسل ہے آپ کو رائٹس ریزر رکھتی ہے آپ کو لائسنس دیتی ہے پرکٹس کا پھر آتی ہے نرسنگ نرسنگ کی بھی کاؤنسل ہے نرسیز کی ان کی سیلریز وہ سارا دیکھتے ہیں پھر فارماسیسٹ ہیں فارماسیسٹ کی کاؤنسل ہے لائسنس لگے ہوتے ہیں میڈیکل سکورز میں جاتے ہیں فیجیو تھرپیسٹ جو آئی گیس کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے بعد ثرڈ پر فیجیو تھرپی آتی ہے اس کی کاؤنسل ہی نہیں بنی پاکستان میں اس کی وجوات گئیں پولیڈکس کے کچھ اور وجوات ہیں وہ میں بتاتا ہوں پہلے تو اس کو ڈگری نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے اور کروا رہے تھے پہلے ڈگری نہیں مانتے تھے پہلے اس کو ڈپلومہ کرواتے تھے دو سال کے دو سال کے ڈپلومے کے بعد اس کو انہوں نے بی ایس کی کیٹیگری دی کہ چار سال کا کرنا یہ بات ہے نائنٹیز کی دو سال کا ڈپلومہ کرواتے تھے پھر ارلی ٹو تھاؤزنس میں انہوں نے بی ایس کی کیٹیگری دے دی کہ it's a bachelor's ڈگری پھر ٹو تھاؤزن 12 میں انہوں نے ڈاکٹریٹ بنائی لیکن دنیا کو بتانا پھول گئے کہ ہم نے یہ کر دی ٹھیک ہے اب اس میں ان کا ایک اور کیا کام تھا کہ اس کو اپروف کرواتے اپروف کروا کے ایک کاؤنسل بناتے کہ ایک بچہ جو ڈی پی ٹی کر رہا ہے جب وہ گریجویٹ ہو اس کو ایک لائسنس دو کہ بھائی یہ تم پریکٹس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہم تینوں جو ہے نا ہم پاکستان میں تینوں اپنے آپ کو فیزیو تھیرپسٹ کہہ سکتے ہیں حالانکہ میں ہوں کیوں؟ نہ میرے پاس لائسنس ہے پاکستان کا نہ تم دونوں کے پاس لائسنس ہے ٹھیک ہے؟ تو اچھا اس پہ مدے کی بات کیا ہوئی کہ وہ ہے نا کہ جب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ ہے کہ جنگل کا راج ہے تو ایک دو پارٹیز اٹھیں دی ہم کاؤنسل ہیں صحیح نہ وہ گورنمنٹ سے ریجسٹڈ میں نام نہیں لوں گا نہ گورنمنٹ سے ریجسٹڈ نہ کچھ صرف دو چار بڑے ڈاکٹرز اٹھے دی ہم نے پارٹی بنا لیا ہے اور یہ ایسوسییشن ہے آپ جوائن کرے اتنی فیس دے دیں اور ہم ہر سال ارتال کیا کریں گے کہ ایک اور کاؤنسل بناؤں جیسے یہ فریلانسنگ کا پاکستان فریلانسر بیس بنی ہوئی ہے اس میں بھی سیتنا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کرو اتنی فیس ہے میں کہا ہے اس کے بینیفیٹس کی ہیں یا تو ریکنائز کرو نا ہماری مدے کی بات سنو اب دوسرا question آتا ہے فریلانسر کا تو یہ تھا کہ گورنمنٹ ہی ریکنائز نہیں کر رہی تھی یا دیکھو فریلانسر ہماری بھی فیلڈ تو فریلانسنگ ہی ہے نا ہم اپنے آپ کو خود ہی بار مارکٹ کرتے ہیں کہ ہم دیئے تھرپیسٹ ہیں کسی کو کیا پتا ایسے ہی ہے نا لیکن فریلانسر جو مطلب behind the screen کام کر رہا اس کو اتنا فائدہ ضرور ہے کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں ٹھیک ہے ہم میں الٹا پیسے دینے پڑتے ہیں کام کرنے کے نہیں ویسے پاکستان میں میں نے بڑا دیکھا اوہرال بھی دیکھا ہے کہ ایک پہلی بات جو کوئی پروفیشنل بھی ہیں اس کو نہیں آئیڈیا ہے کہ میری ورث کیا ہے پہلی بات سیکنڈ ڈی ویلیوڈ ہے ہاں سیکنڈ ڈی جو کام کروا رہا ہے نا وہ اگر آپ کی لے بھی رہا ہے نا ان ویگ ٹرمز یا جتنی بلنٹ بولنوں تو اگلے کوئی آئیڈیا نہیں آئے کہ وہ کہا رہا بس دے رہا نا مجھے تھوڑا بہت بھی دے رہی جائے بس اس کو آگے کوئیسن کرنا نہیں آتا کہ بھائی نہیں میری اتنی بلت ہے سر میرا اچھا ایکسپیزینس رہا ہے اپنی فیلڈ میں اچھا اچھا ایکسپیزینس رہا ہے اللہ کی طرف سے میں 2020 کا گریجوئیٹ ہوں کووڈ کی وجہ سے ایکس میں گریجوئیٹ ہوا ایکس میں جب گریجوئیٹ ہونے والا تھا تو میں سیلیکٹ ہوا پاکستان ہاکی ورلڈ کپ کے لئے اب جب ورلڈ کپ سٹارٹ ہوتا ہے تو کیمپس لگتے ہیں آپ ساروں کو پتا ہے کذافی میں کیمپس لگتے ہیں وہاں ٹیم فائنلائز ہوتی پھر جاتے ہیں تو انڈیا کا ورلڈ کپ تھا پہلا کیمپ لگتا ہے 4 جولائی 2021 ٹھیک ہے اب آپ ایک ورلڈ کپ کی ٹیم میں جا رہے ہیں اب ویسے اتنے انتھوزیسٹ ہوئی ہوتے ہیں آپ کچھ بھی اور نہیں پوچھتے آن جی میں سیلیکٹ ہوں گے وہ نام ہے میرا میرا نام دکھا تھا ڈاکٹر زین ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر زین چلے گئے صبح پونے پانچ پہ جوائننگ تھی پونے پانچ پہ ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے نیشنل ٹیم کی چار جولائی سے کیمپ سٹارٹ ہوتا ہے سترہ جولائی کو آخری دن تھا کیمپ اور انیس جولائی کو تھی بڑیئی تھا ٹھیک ہے سترہ جولائی کو ہمارا آخری پریکٹس مائی تھا پاکستان نیوی کا پاکستان نیشنل ٹیم کا وہ ختم ہوا کوچھ آئے سارے اسلام علیکم آپ نے بہت اچھی ٹیم کے ساتھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہمیں دیکھیں گے اللہ حافظ کوئی چکڑ نہیں میرا چیک ہی میرے تک نہیں پہنچا یہ تو بیسے بڑی بڑی بات ہے اب میں شکل دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ ٹیمز آتی ہیں فاتھ ملا کے جا رہے ہوتے ہیں اب ہم نے دوسری اینڈ پر جانا تھا تو جب ہم اپنے سٹینڈ میں چلے گے تو ٹیم ساری آپس میں باتشیت کر رہی ہوتی کیسا میچ رہے کیا رہے اب گھر جانا ہے کیونکہ پوری پاکستان سے ٹیم بنی ہوتی سارے نکل رہے ہیں اب میری آنکھیں کوٹ کی طرف کہ میں کوٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ اب مجھے کہے گا جی آپ کی اتنے پیسے بنتے ہیں آپ کا یہ چیک ہے اور اس نے آنکھا جی very good job exposure یہ کہا سکتے ہیں کہ پاکستانیز لوزنگ سو منی ڈاکٹرز یا میڈیکل پروفیشنلز بہت زیادہ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اب جیسے ایچ سی پی سی ہمارا لائسنس ہوتا ہے فیزیو تھیرپسٹ کا انگلینڈ کا یوکی کا لائسنس ہے اب یوکی کیوں دینا شروع کر رہا ہے لائسنس تو یوکی کا میں بتا رہا تھا کہ جو فیزیو تھیرپسٹ کا لائسنس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایچ سی پی سی لائسنس بیسیکلی ان کی ہیلتھ کاؤنسل ہے ہیلتھ کے پروفیشنز کاؤنسل ان کی کاؤنسل ہے فیزیو تھیرپسٹ کی پاکستانی ہے جو کہ نائن ڈو ٹین پروفیشنز کو ڈیل کرتی ہے جس میں سب فیلڈ ہیں اور فیزیو تھیرپی کی کاؤنسل ہے تو اس لائسنس کے لئے میں نے اپلائے کیا جی لائسنس کے لئے اور میرا لائسنس آیا فیب میں اب جب یہ لائسنس کے لئے پہلے یہ رول ہوتا تھا کہ آپ لمساٹر کرتے تھے اللہ میں سے لائسنس کرتے تھے اور فیالٹ اگلہ بھی آپ لائسنس کے لئے پتہ تھی اس لئے آپ نے پاکستان سے کیا ہوا برگزیو تھا نی 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 یہ پہلے رول ہوتا تھا اور خراب کی اپلے برگزیو سے پہلے کہ آپ لائسنس سے کاؤنس لائسنس کے لئےoses لیکن ان کے لائسنس کے لئے پتہ تھی اپنے پاکستان کی کمی ہوئی تو اپن کے لئے حاصل کرتے ہیں جو آپ کے لئے پاکستانیوں کی بڑی جان جاتی ہے گھورو کے انٹرویو دینے سے حالانکہ جنون بات ہے کہ جتنا سوفٹ انٹرویو کوئی گھورا لیتا ہے وہ آپ کے پاکستانی بہت پیڑا کریں گے آپ کے ساتھ انڈینز بھی انڈینز بھی انڈینز بھی انڈینز بھی صحیح بات ہے انڈینز بھی اچھا خیر سر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا لائسنس آگیا ہوا تھا میں جاپس کے لئے اپلائی کر رہا تھا ایک شورٹ لسٹ بھی ہو گیا ہوا تھا اور میرا انٹرویو تھا تو ایک دن میں پی ایس ایل کی وجہ سے رش میں فسے فسے نا میری ایک ایڈویٹیزمنٹ پر نظر پڑی اور میں نے ان کو کو کل کر دی کہ دیکھیں یہ کیا پروسس بتاتے مجھے ایسی پی سی کیونکہ میں نے خود سارا مطلب خود بیٹھ کے اپنا سارا پروسس کیا تھا اپنے ایک سینئر کے ساتھ بیٹھ کے اور مجھے پتا تھا کہ کیا کیا سٹیپس ہیں آپ نے لائسنس کے لئے کیا کیا میں نے کل کر دی ریسیپشن پر کل کر دی اور ریسیپشن پر کل کر دی اور آپ سے پوچھتی دی کہ میں نے اس کو سارا بتا ہے کہ آپ کی ایڈویٹیزمنٹ دیکھیں اور میں نے لائسنس کروانا ہے اب آپ سے ریسیپشنس کچھ کسٹن کر دی ہے جو اس کے بنتے نہیں ہیں کہ آپ کیا ایکسپیئینس ہے کیونکہ ایڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ مینیمم فائیویرز ایکسپیئینس یوکے ویب سائٹ پر لکھا ہوتا ہے ٹویل منٹس ٹھیک ہے پاکستانی جو ایڈ بناتے ہیں اس پر انہوں نے پانچ سال کا مانگ گیا یوکے والے یہ کہتے ہیں جی بارہ مہینے آپ کا ہوا ہے تو آپ انٹرنیشنلی اپلیکیبل ہیں آپ آ سکتے ہیں خیرہ میں نے اس کو بتایا اس نے کہا جی اب ہمارے ایک سینئر آپ سے بات کریں گے جو کہ سارا پروسس کرتے ہیں سینئر ہے سینئر ڈاکٹر ٹھیک ہے جو بھی ایکس وائزی کلینک تھی وہ چلا رہے تھے اور جنرلی ایک آواز سے پتا چلتا ہے کہ اچھی خاصی عمر کا بند ہے اس نے کہا جی اچھا اچھا آپ کی کیا ایکسپیزنس ہے میں نے کہا جی سارا تھائی سال کا ایکسپیزنس ہے میرا اور اچھا تو ایسے تو کم ہے لیکن ہم اپلائے کروا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے اچھا لائسنس میں دو مہینے لگیں گے ٹھیک ہے اچھا لائسنس کی فیز ہے پانچ سو چالیس فاؤنڈ یہ میں پہلے کلیر کر دوں جو افیشل ویب سائٹ پہ لکھی ہے جو آپ ویب سائٹ پہ ہی پی کرتے ہو کسی تھرڈ پارٹی کے تھو یا کوئی چلان فارم بھی نہیں ایون دیتے وہ آپ نے آن دا سپورٹ ویب سائٹ پہ ہی پی کرنی ہوتی ہے خیر یہ مجھے پتا ہے ابھی میں اس کی باتیں سن رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی آپ کو فلان فلان ہم یہ پروسس سے آپ کا لائسنس ہو جائے گا تو جب آپ کا لائسنس ہو جائے گا اس کا مطلب کہ آپ جائے گا ٹھیک ہے میں کہا ٹھیک ہے کہتے ہیں جی اس کے بعد آپ کی جاب ہنٹنگ ہو گی اور ہم آپ کو کروائیں گے انہیس کے انٹرویو کی پریپریشن ٹھیک ہے اب انہیس اس اس بسکلی نیشنل ہیلتھ سرویس انگلینڈ وہ ساری جو آپ کو سارا اپنی امبریلہ کے اندر آپ کو سارے پروفیر لیتی ہے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو اس کی پریپریشن کروائیں گے انٹرویو کی اور وہ کلیر کروائیں گے ٹھیک ہے وہ گارنٹی دی دی وہ ہم کلیر کروائیں گے آپ کی جاب لیٹر آئے گا اور جاب لیٹر آنے کے بعد جی آپ کا نا ہم میڈیکل ٹیسٹ کروائیں گے ایک ٹی بی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کوئی ان کی راکیٹ سائنس نہیں ہے آپ کو یکی کا ویزا جائے تو ٹی بی کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے میڈیکل ہوگا اور میڈیکل ہونے کے بعد آپ سے جب آپ کا ویزا لگ جائے گا تو ٹکٹ کی پیسے وہ آپ نے سیپریٹ خرچنے ہیں ٹکٹ کا خرچ لیں گے میں کہا سار یہ مجھے ٹوٹل فیس آپ بتا دیں کہ آپ کتنی لیں گے اس نے کہا جی کہ چودہ ہزار پانچ سو پاؤنڈ میں رہا ہے اس ٹائم پہ جب ڈالر تھا ٹکٹ کی اراؤنڈ میں آپ کو فروری کی بات بتا رہا ہوں اچھا چھا اس سال کے ہاں اس سال کی بتا رہا ہوں چودہ ہزار پانچ سو اور پاؤنڈ اب کتنے کا جب پاؤنڈ تھا جب پاؤنڈ تھا سوات تین سو پندرہ پہ تھا تین سو پندرہ پی ایس ایل کی بات ہے نا پنتالیس لاک اچھا اب مزے کی بات سنو کہ جو یوکی لائسنس آنا یہ ایک وے آؤٹ ان لوگوں کے لئے تھا جو یوکی ماسٹرز کے لئے نہیں جا سکتے یوکی ماسٹرز کسٹیو اراؤنڈ 50-60 لیک تو ایک وے آؤٹ تھا کہ آپ ڈیریکٹ اپنے پروفیشن میں جاؤ اس سے کماؤ اور اس کے بعد ادھر کی ایڈوکیشن حاصل کرو تو جس بے وکوف نے آپ پنتالیس لاک صرف لائسنس پہ ہی خرچنے ہیں تو وہ ماسٹرز کرنے ہی ان کی ایڈوکیشن پہ ہی چلا لیں تو یہاں پہ ان فرادولینڈ کیسیز کے بعد میرے جو خیال سے کہ یہ کچھ کیسیز کے بعد یوکی نے پاکستان کو جی ریڈ زون میں کر دیا نہیں تو یہ لوگ وہاں پہ گیرنٹی کی طرح کرتے تھے مطلب یہ تو انہوں نے پورا پیکیج بنایا تھا نا جس طرح وہ کیپس یا وہ والے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا اتنے پرشنٹ مارکس آپ کے پکے ہیں یہ بھی مطلب یہ تو پورا مزے کی بات یہ پورا روڈ مائپ ہے ان کو یہ جو ایسے کلینک وغیرہ تھے نا سارے یہ یہاں پہ بڑے پرانے جو لوکلائز ڈاکٹرز ہیں نا جن کے بیچ میٹس تب کے پلیب کر کے کوئی نائنٹی فور نائنٹی فائف کے چلے گئے ہیں باہر انہوں نے اپنا سیٹ اپ کر لیا ہے یہ ان کے ساتھ کوڈینیٹڈ تھے ٹھیک ہے جو ایک تھرڈ پارٹی انکلوڈ ہوتی ہے وہ اپنی جیب میں دس بارہ دار پاؤنڈ ڈالتی ہے اور اپنی مردی سے لیٹر ایشو کر دیتی ہے اور یہاں پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے یہاں پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اب یہاں پہ جس بندے کو مطلب کہ اتنی ناللیج نہیں ہے کہ اس نے کیسے ایکسپلور کرنا ہے اور کیسے اپنا لائسنس لینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یوکے کا ہو امریکہ کا بھی ہو ہے امریکہ کا نپی ٹی ہے ٹھیک ہے اس کے سٹیپس ٹھوڑے ڈیفکلٹ ہیں لیکن وہ بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں جو بھی ہیں جس کو نہیں پتا وہ تو دے دے گئے پنتالیس لاکھ اس نے کہنا ہے جی ٹھیک ہے جو اب یہ ہی ہے ٹھیک ہے سارے جا رہے ہیں میں بھی نکل ہی جاؤں جہاں پہ اس نے کہنا ہے کہ جی جہاں پہ سارے جا رہے ہیں کھڑچو اور نکلو جو پاکستان کے علاج چل رہے ہیں تو یہ جو یہاں پہ جو ایسے بیٹھے ہیں نا یہ اپنے ہی پروفیشن کو گندہ بھی کر رہے ہیں اور ایون جو یہاں پہ بڑے فیزیو تھرپسٹ بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاکستان میں جو کہ ویل سیٹلڈ ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں پروپر گائیڈ نہیں کرتے کہ آپ باہر جا سکتے ہو یا کچھ جا سکتے ہو یہ میں نے پاکستان سوسائٹی میں دیکھا کوئی بھی آپ کا بھی ریلیٹیو بھی ہے نا ایون کے یہاں کوئی دوست بھی ہے چلے گا بھر پروپر انفرمیشن نہیں دیتے اچھے کوش نہیں ہے گا نہ آئیے تھے اور خود باہر میں وہاں پہ جو بھی کر رہے ہیں پروپر انفرمیشن نہیں دیتے سر پتہ کیا ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ اگر ایک پاکستانی بار گیا ہے نا تو اس نے میرے خیال سے کہ ہیترو ائرپورٹ پہ اترتے ہی باقی پاکستانیوں کو بلوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے یا اس نے فون اٹھاتے ہی پتہ کیا کہنا ہے کہ سر جی یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں آکے فاس گئے ہوں آپ نہ فاس نہ آکے اور اس کے اوپوزیٹ جو ہماری جس کے ساتھ اب ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے بلکل بھی نہیں انڈیا وہ اس میں بہت آگے تھے وہ تو بہت آگے ہیں ان کی جتنی سٹرونگ کمیونٹی ہے نا کہ اگر انڈیا گئے ہے نا اس نے اپنی پوری فیملی بار سیٹ کر دے نہیں میں میرے ایک جاننے والے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یوکے میں ہی رہتے ہیں اب وہ جب شروع شروع میں گئے تو وہ ہمیں جب بھی فون پہ بات ہو نہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائم چھوٹے تھے ہم مطلب یہ ہوں گے نائن ٹینتھ کلاس پہ ہوں گے تو انہوں نے کہنا ہے وہ یاد ہے وہ مال روڑی وہ آپ کا سکول ہوا کرتا تھا وہ ٹھیک ہے سکول کا پوچھتے تھے پرنسپل ٹھیک ہے سیسل چودری ہے جو بھی پرنسپل اس طرح کر کے مجھے بڑا وہ اچھا لگتا تھا کہ وہاں بندہ یوکے گیا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ یہاں پہ اور وہ وہاں پہ وہاں پہ ہمیں یہ کہنا کہ یہاں پہ تو حالات بڑے خراب ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہا اور یہ وہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب آپ جہاں پہ رہ رہے ہو یہ بہترین ہے مطلب باہر والے بھی اگر یہی یاد کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے وہ یہی پٹی ہمیں کرواتے گے ٹھیک ہے جب ایک دفعہ کیا کہتے ہیں کسی نے جانے ہی کوشش کی کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیشنالٹی مل گئی ہے سارا کچھ ہو گئے اب شادیاں بھی ہو گئیں اب کسی ایک آدھے کو کر دو کوئی ایک آدھے کو صرف ایک آدھے کو کر دو ایک کونسا کہنے پورے خاندان کو کر دو صرف ایک آدھے اور اب آکے وہ کہتے ہیں کہ دی پاکستان ختم ہو رہا ہے پاکستان کا غزوہ ہندو ہو رہی ہے پاکستان تباہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ وہ ہم سے بھی وہ والا پروپرگنڈا کرتے ہیں وہ والی بات کرتے ہیں وہ جو انڈیا موویز کے اندر نہیں دکھاتے پاکستان کہ دی وہ آدھاب ان کو لٹرلی یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں صرف یہ ہو رہا ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتے اس کے پیچھے حسد ہے یہی ہے کہ ہمارا کرب کلچر اور سلیوری مائنڈ سیٹ ہے وہ انیس سو سنتالیس کا کونٹینیو ہے اور دوسرا انڈیویڈیویزم ہے بہت زیادہ ہماری ایڈینٹی کوئی نہیں ہے اب دیکھو میں آپ کو سیمپل بتاتا ہوں جب آپ کو لائسنس ملتا ہے تو ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یوکی ورک فورس ایونٹ ٹھیک ہے اور ریگارڈلیس آف اینی نیشنلیٹی وہ ایک ہوتا ہے ٹیمز پہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ سارے جاتے ہو آپ نے آپ کو انٹریڈیوز کرتے ہو سارا کچھ کرتے ہو آن لائن جو ہے آن لائن ایونٹ ہوتا ہے میرا ہوا تھا جس دن یوکی نے پاکستان کو ریڈ زون میں کیا اس سے ایک رات پہلے میری یہ ایونٹ ہوا تھا یقین مانو کہ آؤٹ آف ہنڈرڈ اگر میں کاؤنا ٹویل پرسنٹ کے تھرٹین پرسنٹ پاکستانی تھے اور پاکستان کے بعد دوسری جو لیسٹ کومن پاپولیشن تھی وہ نائجیریہ کی تھی ٹھیک ہے فورٹی ٹو فورٹی فائی پرسنٹ انڈین تھے اب انڈین کیوں زیادہ تھے ٹھیک ہے اور پاکستانی کیوں کام تھے اگر ایک پاکستانی کو پتا ہے نا کہ یوکی کے لائسنس کے لئے کیسے اپلائے کرنا ہے تو اس نے وہ انفرمیشن گھول کے پی جانی ہے ٹھیک ہے اور ڈکار بھی نہیں مارنا لیکن اگر ایک انڈین کو پتا ہے نا تو اس نے ایک ویبینار کرنا ہے اور اپنے ساتھ کے جتنے گریجویٹ ہیں اس کو کہنا جی یہ اپرچونٹی نکلی آؤ سارے اپلائے کریں ٹھیک ہے ان کی کمیونٹی سٹرانگ ہوتی جا رہی ہے اور ہماری فارغ ہوتی جا رہی ہے ایک سیمپل سی اگزیمپل ہے نا اب لیٹسے آپ یوکی جاتے ہو ٹھیک ہے اب یوکی جا کے آپ کو ایک چیز اگر مطلب یہ کہ ظاہری سی بات ہے وہاں انڈیا ایک اپنے اندر ایک دنیا ہے ٹھیک ہے مطلب کوئی ایک نیشنیلٹی ہے وہ ایک طرح گجراتی سکھ یہ تامیل والی پورا اگر آپ وہ کرو ان کو ایک چیز جو اگر کنیک کرتی وہ بولی ووڈ ہے ہاں ٹھیک ہے اور وہ اٹلیس وہ لوگ اس چیز کو اون کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ہی ہمارے ہی سپرسٹارز ہیں یہی پہ آکے مووی شوٹ کرتے ہیں یہی سارا وہ جنید اکرم ہی دکھا رہا تھا اپنی ایک واکنگ ٹیلز کے اندر وہ سبوے سے نکل رہا ہے ادھر پوسٹرز لگے ہیں سکرینز لگی میں ہیں ایڈوٹائزمنٹ سکرینز لگی میں ہیں سیڈیوں سے نکلتے ہیں ان سب پہ انڈیاں ٹی وی شوز کے وہ آ رہے ہیں تو وہ تو بات وہ یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز اس طرح کی ہوگی جو آپ ورلڈ وائل پروڈیکٹ کر سکو تب بھی کوئی دو لوگوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا اب یوکے میں لوگ کسیس پر اکٹھے ہوتے ہیں یا تو وہ پاکستان انڈیا کا مچ پاکستان انڈیا کا مچ یا انڈپینڈنس ڈے حدو کر سکتے ہیں ایڈ ہو گئی یا پھر وہ یہ عمران خان اب جو انہوں نے وہ شروع کی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی ہم مزے کی بات بتاؤں میں کہ مارچ میں یہ ہوا ہے مسئلہ ٹھیک ہے ہمارا ریڈ زون ہوئے پاکستان یہ ہوا ہے مطلب فیزیو تھرپیسٹ ہو گئے نیوٹریشنسٹ ہو گئے سائیکالجسٹ ہو گئے ان کے لئے ہو گئے ایم بی بی ایس کا انہوں نے جو پاتھ وی ہے نا وہ رکھا ہے کہ آپ ادھر آو ٹور ویزا پہ آو یا سٹوڈنٹ ویزا پہ آو ادھر آ کے اپلائے کرو وہ ہم بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ریڈ زون میں نہیں ہے اگر ہم وہ چانس لیں کہ یہاں سے ٹور ویزا ہے سٹوڈنٹ ویزا پہ جائیں تو وہ ہم بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ریڈ زون میں نہیں ہے پر ایم بی بی ایس کے لئے یہ نیسیسری ہے کہ ادھر آئیں ایم بی بی ایس کے لئے نیسیسری ہے ادھر آئیں اچھا مز ایک ہی بات پاکستان ریڈ زون ہوا کتنا الائیڈ پروفیشنل ہوگا اندازن ٹھیک ہے فرض کر لو دو سو یو ایل سے ایک یونیورسٹی سے گریڈویٹ ہوا ایسی کتنی ہے فرض کر لو سال کا دو ہزار فیڈیو تھیرپیسٹ کی ریڈویٹ ہو رہے ہیں ان میں سے ففٹی پرسنٹ بھی اگر اویر ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے یوکے جانا ہے تو انہوں نے اپلائے کرنا ہوگا پوساروں کے رہ گئے کہ پاکستان ریڈ زون میں آگیا ہے اب کومن سینس کی بات ہے کہ ایک ہیلپ پروفیشنل جو ہے اگر آپ کے پاس لائیسنس ہے تو آپ کی ایک وہ بیسک رائٹ ہے کہ آپ اپلائے کرو یا کچھ بھی کرو کسی بھی طریقے سے آپ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا کوئی آواز اٹھاؤ یا جو ایک پیسول پروٹیسٹ کر لو ادھر جتنا انڈین ہیں وہ انڈین کو بلا رہے ہیں اگر وہ فیڈیو تھیرپیس نہیں آسکتا وہ کیئر ورکر آ رہے ہیں ہیلتھ ورکر آ رہے ہیں بس آ رہے ہیں بلا رہے ہیں ادھر جو پاکستان نہیں ہیں ان کو پتا بھی نہیں شاید وہ سارے نواز شریف کے گار کے بار کھڑے ادھر نارے لگا رہے ہیں پریورٹیس ہیں نا ادھر جو پاکستان نہیں ہیں ان کی پریورٹیس کیا ہیں کہ ہم اپنے کام کم چھوڑ کے پارار جتنے بھی ہمارے وہ ملتے ہیں ان کو بھی دفع کرو سارے سارے کھڑے ہو جو نواز شریف کے گار کے باہر اور ادھر کھڑے ہو کے لگاؤ نارے جو انڈین ہے ادھر جو مرضی کر لے انڈین انڈین کہتا ہے جی پہلے ہمارا جیسے فرض کارلو کی گجراتی ہے نا وہ کہے گا جی کوئی گجیو دوسرا آئے گا تو میں اس کو اپنا بزنس دوں گا نہ اس نے کسی گورے پہ یقین کرنا ہے نہ کسی پاکستانی پہ یقین کرنا ہے میں بھی کسی تھرڈ انڈین کمیونٹی پہ بھی نہ یقین کرے وہ اتنے سٹرونگلی بانڈ بنا کے چلتے ہیں ہمارے پاکستانیوں کی پریورٹیس ہی ختم ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا چلے ان کو پتا ہونا کہ جی ہم نے کسی آفیس کے باہر جا کے ایک پیسول پروٹیسٹ کرنا ہے کہ جو جو ریڈ زون ہے ان کو کینڈلی آنے تو جن کے پاس لائسنس ہے کتنا کوک ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ آفیس ہے جیسے نے ریپلائے نہیں کرنا وہ آپ کی ہر چیز کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں کرو کار کے ختم کراؤ لیکن وہ چیز انہوں نے کبھی جس کو کہتے ہیں نا کہ فرنٹ فوٹ پہ آکے کرنی نہیں ہر ثرڈ کلاس چیز کو انہوں نے پریورٹی بنایا ہے وہاں پہ وہ کر کے بس یہ ایسے ٹھیک ہے اب دوسرا کیا ہے کہ آپ ایک انیورسٹی دیکھ لیتے ہو فرض کرو کہ آپ ایک سٹوڈنٹ ہو آپ ڈی پی ٹی گریڈیوٹ ہوئے ہو آپ ڈی پی ٹی گریڈیوٹ ہوئے ہو میں ڈی پی ٹی گریڈیوٹ ہوں اب تینوں میں سے کسی کا ایک دن دماغ چل گیا ہے کہ ہم نے فلا انگلینڈ کی یونیورسٹی میڈ میشن لے رہے ہیں اب ہم دونوں پہ فرض ہے کہ ہم اپنے دماغ باند کر لیں اس کا ہی چلنے دیں اس نے جو کرنا ہے ہم لکیر کے فقیر ہیں یہ یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے نہیں دیکھو وہ چیز تو ہو گئی نا کلچری ہے نا یہ اب گریڈیوٹ ہو گئے اب گریڈیوٹ اور پوسٹ گریڈ تو وہ الگ دنیا ہے ٹھیک ہے گریڈیوٹ ہو گئے آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ ہو گیا کار لوگے کیا ہی کار لوگے تو وہ اتنی لائسٹائل ہے نا میں ایسی یونیورسٹیز جانتا ہوں اور ایسے ادھر کنسلٹن جانتا ہوں آپ جاؤ گے وہ آپ کو یونیورسٹی کا ہی وہ نام بتائیں گے اور ان یونیورسٹیز نے پاکستانیوں کو آئلڈ سے اگزیمٹ کر دیا اتنا پاکستانی وہاں بیٹھا ہوا ہے میرا دوست وہاں پہ گیا ہے وہ کہتا جی کہ مجھے دو گورے نظر آئے ہیں پوری کلاس میں ماسٹرز کی کلاس میں دو گورے نظر آئے ہیں یا انڈین آئے ہیں پاکستانی مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں باہر کی انگلینڈ ویسے بھی بڑا سیچوریٹی ہو گیا سر سیچوریٹیڈ تاب ہوتا ہے جب آپ ایک ہی جگہ کو سٹرائک کری جاؤ ٹھیک ہے کہ ادھر ہی جانا ہے یار انگلینڈ کی کتنی سٹیز ہیں دیکھو تو صحیح اور کتنی انگلینڈ ٹھیک ہے ان کے ادھر کی کئی اپورچنیٹیز ہیں وہ تو دیکھو اب ہمارے یہ ہے کہ ایک جو لائن میں چال گیا اس کے پیچھے چلتے ہی جانا ہے کچھ ایکسپلور نہیں کرنا انگلینڈ کو بھی دوسرا پاکستان بنا رہے ہیں جیسے ایک گھر میں ڈاکٹر بن گیا نہیں وہ مینچیشٹر تو بن گیا ہوئے مینچیشٹر کے بارے میں سر بریڈفرڈ بن گیا ہوئے بریڈفرڈ میں آپ جاؤ گئے تو آپ کو بریڈفرڈ ہو گیا ساؤتھ ہال ہو گیا آپ کو لگے گا کہ آپ ادھر بھیڑ رہے ہو پاکستان میں بھیڑ رہے ہیں میں سنگپر جب گیا میں بڑا حیران ہوا ٹرین میں جا رہے ہیں پھر انگلیش میں ہو رہی ہے پھر چائنیز میں ہو رہی ہے میں بڑا حیران ہوا گوگل کیا یہ کیا چکر رہے ہیں پتا کہ چلتا ہے ان کی نیشنل لینگویج تین ہے چائنیز اور انگلیش پھر وہاں پہ ایک منی انڈیا کے نام سے ایک جگہ تھی جہاں بھی بھائی جان مندر ہر چیز جو انڈیا کمیونٹی ہے وہ بنی ہوئی تھی میرا دماغ فاکر بھائی جان کہ یہاں بھی کیا بنایا ہے انڈیا کہاں کہاں تک پہنچا ہوئا ہے سر دیکھو نا کہ وہی بات آتی ہے نا کہ اپنی کمیونٹی کو کوئی کتنا سٹرونگ ہولڈ کرتا ہے ہم پاکستانی پتے کیا ہے کہ پاکستانی کسی بھی لوری کو پکڑو نا اور اس کو کہو جی یہ تمہاری فلائٹ ہے انڈرنیشنل اور اس کو یہ چھوڑا لامہ اکبال انڈرنیشنل ائرپورٹ پہ ائرپورٹ تب تے ہی وہ پاکستان کو گالیاں کالنے لاغ دے گا تو اسی ہوئی گندے سارے ٹھیک ہے تو اسی نہیں ٹھیک ہو ساکتے ملکی گندہ ہے ٹھیک ہے انڈیا جو ہوگا نا اس کو پتا ہے بائی جن میں ایک چلا گئی ہو نا میرے پیچھے جو بار چار خاندان والی ہیں ان کو اب صدار نے میں نے اور یہ کوئی اس میں نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کا کلیش ہے یا کچھ ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پروف کیا ہو ہے ٹھیک ہے اب میں پاکستان ہی کیوں نہیں سیکھتے اس چیزوں کو فیشن میں پاکستان سب سے آگے سب کے ساتھ ہے باکستان بھرگتوں میں اس ساتھ ہے اگر دیکھ لو نا ایتکس میں دیکھ لو مورالی دیکھ لو ریسپیکٹ میں دیکھ لو پروفیشنلی یا کسی طرح ہی اس میں ہم پیچھے ہیں اس میں ہم کیچ اپ نہیں کر پا رہے ایون کہ انڈیا چھوڑ دو یورپین دیکھ لو ہمارا اس ٹیم فیشن تو یورپین کے ساتھ ہی ہے میں نہیں کرتا کہ نیچے ہے تو ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں آتا بلکل ساتھ ہے آپ فیس فائف کا گول جگٹ اپیں آپ سیدھا یورپ پہنچیں تو یہ دوسرے معاملات میں کیوں نہیں آرہا پاکستان یا پاکستان کی یورپ انسپائریشنز اور پریورٹیز غلط ہیں میرے خیال سے وہ یہ نا وہ ہے کہ آپ کی نا کوئی ہسٹری ہے ہی نہیں آپ کی ہسٹری محمد بن قاسم سے شروع کروائی ہوئی ہے قوم نہیں ہے یعنی کہ جھومی ہے وہ آپ کا اب 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 دیکھ نا کہ ہمیں یہ بکس کے اندر تو نہیں پڑھایا ہوا کہ بھئی یہ مالورڈ پوری جو ہے یہ گنگا رام یا بھائی رام سنگھ نے بنائی ہوئی ہے ہمیں شاید شاید کبھی ایک دفعہ پڑھایا ہو شاید پاکستان میں ایک آج دفعہ ہو لیکن یہ کہ اب ایک چھوٹے بچے کو یہ چیز پتا ہو کہ بھئی یہاں پہلے بھی کوئی لوگ رہتے تھے انہوں نے اس کو اپنی زمین سمجھ کے اس پر کام کی سر میں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ کے یہاں پہ جتنی ہماری ریزرڈ فیملیز ہوتی ہیں اپنی بچیوں کہتی ہیں کہ اپنے میڈیکل میں ڈمیشن لینے کہاں پہ فاطمہ جناہ میں ٹھیک ہے جس کا ہسپٹل ہے گنگا رام وہ گنگا رام میں پوری زندگی کام کرتی رہیں گے ان کو یہ نہیں پتا ہوگا سر گنگا رام کون تھے ٹھیک ہے یا ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ لاہور کا سب سے جو پرانا میٹرنیٹی کا ہسپٹل تھا ایک تو وہ ہے نا دیل سے نام نکل گیا ہے دوسرا جو میں نام لنے لگا ہوں وہ ہے جان کی دیوی ٹھیک ہے جان کی دیوی اب اس کی ہسٹری کی تھی کو نہیں پتا آپ جان کی دیوی اگر وزٹ کرو اندر مندر کے پوری جگہ ہیں میں نے کیا ہوسپٹل کے اندر مندر کی پوری جگہ ہیں جو تھی نا مطلب ان لوگوں نے دیکھو آپ کو جب سیلیکٹڈ ہسٹری پڑھائی جائے نا اور صرف وہ پڑھائی جائے جس میں آپ کو وکٹری دکھائی جائے کہ ہم نے یہ یہ جیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہم تو شروع سے جیتتے آ رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ فیلیر سے کیا سیکھنا ہے تو وہ یہی چیز دیکھنا اب یہی چیز آپ کو پھنے خواہ بناتی ہے مفت کا ٹھیک ہے کہ ہم سے بہتر تو قوم ہے ہی کوئی نہیں ہم سے بہتر تو ہم ہی سب سے بہترین ملک ہیں اور سارا کچھ تو وہ اب یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ جو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے جیسے تھے ان کا مذہب کوئی اور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ انہوں نے اس جگہ کو اپنا سمجھ کئی کام کیا ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے پہ ابھی آپ سو گالیاں دو انگریز کو لیکن آپ نہیں ڈنائے کر سکتے بھئی جو کام وہ کر کے گئے آپ پہ جو کام ابھی تک چل رہا ہے جس کام کی بیس کے اوپر آپ کا ایک طرح سے ملک کھڑا ہے جن چیزوں کی جو سٹرکچر ہے آپ کا جو اندرون کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اس کی آپ کو وہی نہیں پتا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے ٹھیک ہے بھوٹ بنایا کس لیے گیا تھا وہ اٹیک کی بیس پہ بنایا گیا تھا ٹھیک ہے کہ جب اٹیک ہوتا تھا تو آپ ایک کامپیکٹ جگہ پہ چلے جو جس کو والل سٹی کا ہوا تھا ٹھیک ہے ہمیں اندرون کا کیا پتا ہے ناشتہ ایسی ہی ہے نا ہمیں اندرون کی کوئی سگنیفیکنس پتا ہے ناشتے کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا اور جو رئی سے ہی قصر تھی وہ جب نئی فوٹ سٹریٹ بنی اور جو وہ گلی سرجن سنگھ جو انہوں نے سجائی ہے وہ باقی ویڈیو ہم نے سوچنا تھا وہ بھی ختم ہو گئی اب بندہ ادھر جاتا ہے فوٹ سٹریٹ سے کھانا کھاتا ہے ٹھیک ہے چائے پیتے اور واپس آئیتا ہے جس بھی ٹاؤن میں آپ کا گھر ہے والل سٹی تو ادھر ہی کھڑی ہے جتنے بھی میں نے ہیلڈ پروفیشنلز دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں ریکمینڈ کریں گے اپنے جونئروں کو کہ تم میڈیکل کرو اس کی کیا ریزند ہے دیکھو میں آپ کو پاکستانی ہیلڈ پروفیشنل کہوں گا ٹھیک ہے اگر میں کسی کوئی یورپ میں بیٹھا ہوتا تو شاید نہ کہتا یا اگر میرا جو پاکستان کے علاوہ کسی ملک سے ہو کر گزرا ہوتا تو میں نہ کہتا لیکن پاکستانی ہیلڈ پروفیشنل میں ہمیشہ منع کروں گا بے شک آپ امی بی ایس بی ڈی ایس نرسنگ الائیڈ کوئی بھی پروفیشنل میں ہو کہ کبھی بھی آپ انسپائر ہو کے نہ ہو اگر پیشنیٹ نہیں ہو تو نہ ہو پیشنیٹ بھی الگ چیز ہے ایک ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا سرجن بن گیا تو وہ ایک عدد ہے یہ تو دیکھو کہ اس کے ساتھ گریجوئٹ کتنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی حتری فلاں فلاں وہ ڈاکٹر ہے تو ہر پروفیشنل میں آپ کو کوئی نہ کوئی مل دے گا بزنس میں دیکھ لو سارے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں سارے تو نہیں نا وہ بن رہے تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ سار یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپلائٹیشن بہت ہے آپ اگر ایمی بی ایس کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کا صرف بارہ مہینے کی ہاؤس جوپ کی تنکھا ہے وہ بھی اگر آپ کسی گورنمنٹ ہسپتال میں کرتے ہو تو میرے خیال سے کوئی سکسٹی سکس کے سکسٹی سیونتھ ہاؤزنڈ ہے پر منت اور پرائیویٹ میں اس سے کم ہے اور جب وہ بارہ منت کا آپ کا کانٹریکٹ ختم ہوئیتا ہے تو آپ بے روزگار ہو ٹھیک ہے آپ سکریچ سی وی ای ڈراب کرنا شروع کرو کوئی پرائیویٹ ہائر کرتا ہے آپ کو تیس پینتیس ازار چالیس ازار پر ہائر کرے گا ٹھیک ہے اب اس پینتیس چالیس ازار میں آپ نے اپنا جو آگے سٹڈی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ ایمیلی کر رہے ہو آپ لاب کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو اس کی فیصے جمع کرو ٹھیک ہے سالوں لگیں گے فیصے جمع کرنے میں کیونکہ وہ ساری بہت اوپر چلے گی نہیں ہیں ٹھیک ہے پلس جو آپ کے ڈیوٹی آرز ہیں غیر انسانی ہیں آپ چھتیس چھتیس گھنڈے کی ڈیوٹی کر رہے ہو یہ تو ڈیوٹی آرز والا سید ہے مجھے ایک دفعہ میرے دوست سے بتایا تھا ٹھیک ہے میں سن کے حران ہو گیا تھا میرے دوست کی شادی تھی وہ اس نے اٹینڈ کی اور رات کو جا رہا ہے وہ ایسی ایسی یہ ہے اور نہ آگئے تو بھائی جان وہ پھر پینلٹیز ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے ہاؤس جوب کے اندر تو آپ کی کوئی چھتی نہیں ہے پہلے بارہ مہینے میں تو کوئی آپ کو چھتی نہیں ہے چھتی آپ اپنی ریپلیسمنٹ کو دیکھیا ہو تو وہ سنڈے کی چھتی ہوتی ہے یہ بھی میں نے جون روگن کی سن رہا تھا ہاؤس جوب ایک اس نے سٹارٹ کی تھی وہ ایک ڈاکٹر تھا وہ کوکین کرتا ہوتا تھا مجھے ایڈیا نہیں اس کی اسٹری نہیں پتا وہ کوکین کرتا ہوتا تھا اور وہ نا اب نورمل نمبر آرز پریکٹس کرتا ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس نے آگئے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہا کہ تم یہ کرو گے تو آگے جانا ہے جس کی وجہ سے جو ڈیٹیلز اب میں بول رہا ہوں آگئے ہی سارا سٹارٹ ہوا ہوا ہے وہ تو ہر چیز کا کوئی نہ پروسس سٹارٹ ہوا ہے لیکن دیکھو اگر ایک پروسس بینیفیشل ہے جو بینیفیشل اس لئے کہ آپ دو میجر اور دو الائیڈ کے اندر آپ اپنی پریکٹس کرتے ہو اس کے بعد کچھ بھی کونٹینیو کر لو ٹھیک ہے اچھی چیز ہے بینیفیشل ہی ہے آپ کرو لیکن اس کا اچھا پی آف کرو ٹھیک ہے اگلے سے انسانی طور پر کام لو اور جب اس کی ہاؤ جو ہو جائے بارہ مہینے پاس اس کو بھی جوب دو نکلا فیس فائف اور نہ میرے پاس کوئی سٹاک نہیں تھا سننے کو میں نے اس کی لگا لی جین کاسٹ اب اس کا اس کا بیسکلی گھر ہے فیس فائف میں جو جلال سنس وغیرہ ہے اس کی اوپوزٹ مین پر ٹھیک ہے جو پرلی طرف مین چلتی ہے اس کے اس طرف ہے اور اس کے گھر کے ساتھ اس نے ڈیرہ بنایا ہے دو کنال کا جہاں پر صرف اس کے گارڈ ہیں ٹھیک ہے اور وہ جاتا ہے شام میں اپنی پسٹل وغیرہ لگا کے تو اس نے مجھے ایک سیس دیویا ڈیرے کی کہ آپ نے شام کو آفٹر سیون کبھی بھی ڈیرے آجیں وہاں پہ بیٹھیں مجھے میسیج کر دیں میں گھر سے نکل کے لیٹرلی اس کا گھر گیس کرو پتہ کی طرح ہوگا یہاں سے تم لوگ نکل کے جاؤ اور بھولی کے آدھے راستے میں یہاں سے بھولی کتنا دور ہے یہ گول چکر پہنچ پہنچ ٹھیک ہے اس کے ڈیسٹنس پہ اس کا گھر ہے اور وہ بھی اس پہ آتا ہے ڈالے پہ آتا ہے اتنے سے فریم کے لیے وہ ڈالا نکالتا ہے اور ڈالے پہ آئے گا اپنے ہی ڈیرے پہ جہاں پہ میں اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہوں خیر سین کیا بھائی کہ میں میسیج کیا اب ہمارا روٹین کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے کال نہ کیا کریں میں اس کو میسیج کرتا ہوں آگے سے وہ لکھتا ہے اوکے اب اوکے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے سیشن کروانا ہے اوکے کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے آگئے ہیں ٹھیک ہے جب وہ اوکے کرتا ہے تو وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے اس جن کے کریڈٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے میرے ذہن میں نہیں رہا میرا فون بھی تھوڑا نیٹ کا مسئلہ چل رہا تھا یہ جب نیٹ کا نہیں ایشو چل تھا مہارموں میں تب کی بات ہے سر میں اس کو میسیج کیا کہ میں آئم آن مائے وے ٹھیک ہے میں بیس منٹ تک پہنچوں گا سات مہنے پیچھے جن کاس لگائی ہوئی تھی ٹھیک ہے میں پہنچوں میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس کا اوکے کا ریپلائن نہیں آیا ہوگا اب اس کا سین نہیں ہے کہ آپ ڈیرے کے آگے گاڑی کھڑی کرتے ہو تو جب تک آپ لائٹس آف کر رہے ہوتے ہو اس نے سیکیورٹی اتنی ٹائٹ رکھی ہوئی ہے کہ اس سیکیورٹی باہر آ جاتی ہے مسئلہ کیا اس کو؟ اس کو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس کی ایریا کے 45 اور اس کو ایک بار سٹروک ہو چکا ہے ٹھیک ہے فالج ہو چکا ہے اب جاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ مطلب ایک بندے کو جب پیسے کمانے کی ٹینشن نہیں ہوگی پاکستان میں تو دوسری سیت کی ہوگی تو سیت کے حالے سے وہ کانچیس ہو گیا ہوگیا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہونا اس کو فوری طور پر علاج ہونا چاہیے تو وہ کہتا ہے جی آپ نے ڈیلی آنا ہے میرے پاس مجھے کوئی مسئلہ ہو نہ ہو آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور کنڈیشننگ کروانی ہے ٹھیک ہے اب کچھ ٹرمز ہیں یہاں پہ جیسے ہمارے یہاں پہ فیڈیو تھرپی کہتے ہیں نا فیڈیو تھرپی میں کچھ چیز ہوتی کنڈیشننگ کہ آپ نے اس کو مینٹین کر کے چلنا ہے خیر میں گیا وہ دن میں نے گاڑی پار کی سیکیورٹی والا آیا وہ دن میرے بھی ذہن سے نکل گیا میں اس سے نہیں پوچھا کہ چودری صاحب آئی ہے اس نے کہا جی صاحب جائے اندر میں اس کے مطلب جو مین کے اچھا خاصا بڑا دروازہ ہے میں نے دروازہ کھولا اب کھولتے ہی مجھے ساتھ ہو گیا کہ پورے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور میں جن کاس سن کے آ رہا تھا اوہ یار اللہ کی قسم میں اوپر گیا ہوں جاہید سی بات ہے کہ جیسے تم لوگ آتے ہو فلور پر چڑھتے ہو اوپر اتنا بڑا مطلب دو کنال کا ہے تو فلور کا حساب لگا لو ادھر جا کے میں لائٹنگ آن کی ہے اب لائٹنگ آن کر کے تو میری عادت ہے اس نے دو فریج رکھی ہوئی ہیں وہ ایک میں ڈرنکس وغیرہ رکھی ہوتی کہ آپ آتے ہو اب نکالو خود ہی پیو اے سی آن کرو اور ہمیں وہ سینما چیئر سی ہی ہے مطلب پورا سسٹم لگایا ہے آپ آ کے ریسٹ کرو اب میں آیا ہوں وہ پانی کی بوتل نکالی ہے وہ چیئر اپنے بٹن آن کی ہے اس کا بالکل ریسٹنگ موڈ پر آگیا ہوں اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے ایسے کرٹنز ہیں ٹھیک ہے میری عادت ہے کہ میں ایسی کے ساتھ ہمیشہ پانکھا چلاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ایسی آن کیا اور ساتھ پانکھا آن کیا ایسے ہی خالی بوتل پڑی رہی تھی ٹھیک ہے وہ خالی بوتل گی رہی تھی بس سار جی میں نے ایک اچھ نہیں دیکھا میرا فون بھی ادھر ہی پڑا ہے ٹھیک ہے میں اترہا ہوں سوفے سے اترہا ہوں یہی میں چپل پہنی ہی تھی میں چپل میں ہی جاتا ہوں اس کے گار میں چپل میں ہی پہنی تھی میں سیڑھیوں اترہا ہوں اس کے گارڈوں میں گارڈ جہاں پہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور مین انٹرنس میں پاودر روم میں ایک میں پاودر روم میں جا کے بیٹھ ہوں جب تک مجھے اس کی گارڈی کی آواز نہیں نہیں کہ وہ خود انٹر ہوتا ہے میں اوپر نہیں گئے نہیں بجھے ویسے بھی جن والی سٹوریاں کوئی سنا دی رہا ہونا آپ کی سینسز ویسے بہت زیادہ اکٹیویٹ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ آپ کی کان بہت سننا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے بندہ اگنور کر رہا ہوتا ہے میں اچھلی اچھا مزے کی بات میں اسی حوالے سے بندہ کی بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں شاید تم لوگوں نے انسٹا پہ دیکھا ہو یہ چل رہا تھا کہ most haunted places in lahore ایک پوسٹ بڑی کومن آ رہی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر تین چار جگہاں تھی تھرڈ پہ تھا فاتحہ موریل ہسپٹل اب کسی کو نہیں پتا ہو گئے فاتحہ موریل ہسپٹل کی جو بیسمنٹ ہے جو ہمارا فرسٹ یئر میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے انیٹمی انیٹمی میں اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں اچھا مببس اور اس میں کتنا ڈیفرنس ہے انیٹمی کیونکہ چھوٹا بھائی بھی پار رہا ہمارے سبجیکٹ سارے سیم ہیں سیم ہے سبجیکٹ سیم ہیں سبجیکٹ سیم ہیں سبجیکٹ سیم ہے اور کچھ سپیشلائزیشن کی وجہ سے ہمارے اپنی سپیشلائزیشن میں ایکسٹینسیو ہو جاتے ہیں ان کے فائنل یر کے اندر الگ ایکسٹینسیو ہو جاتے ہیں پہلے چار سال ہمارے سیم ہیں صحیح 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 میں بتا رہا ہوں کہ فاتحہ موریل کی ہسٹری ہے یہ عورتوں کا جیل ہوتا تھا اوہ اگر آپ کبھی گئے ہونا فم اچھ میں گیا تھا بڑا چھوٹا چھوٹا سا کیفے ہے کیفے کے سامنے بہت بڑا درخت یہ سیڈیاں اوپر چل رہی ہے بسکلی اس درخت پر آپ پڑھو اس پر حسٹری لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایسے کیوں تھا فاتحہ موریل بسکلی عورتوں کا جیل ہوتا تھا اور ایڈ ڈی ٹائم آف انڈیپینڈنس جب یہ بڑا کیاوس تھا سکھوں میں اور پنجاب میں سکھ اور مسلم پر لڑ پڑے تھے کامی زیادہ تو اس ٹائم پر عورتوں پر بھی بڑی زیادتیاں ہوتی تھی تو کئی جیسے ہم نے پدماوات میں دیکھا ہے پدماوات دیکھی ہوگی انڈ پر عورتیں اپنے آپ کو جلالیتی ہیں اسی طرح یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ جیل میں کچھ لوگ زیادتیوں سے بچنے کے لئے کچھ عورتیں خودکشی کرتی تھی اس اسی سپیسیفک ایریا میں آ کے تو ایسا یہ مانا جاتا ہے کہ اس وجہ سے ابھی بھی ہونٹڈ ہے اور جو سپیسیفک ایریا کہا جاتا ہے وہ ایف ایم ایچ کی بیسمنٹ ہے اور اس کو کہتے ہیں وہاں پر کلاسیز ہوتی ہیں ابھی ایکٹیو ہے کہ ہاں ہوتی ہیں وہاں پر ہمارے فرسٹ یئر کا پریکٹیکل ہوتا ہے بسکلی وہاں پر ڈیڈ باڈیز پڑھی ہوتی ہیں ہم ڈیڈ باڈیز ایشو کرواتے ہیں جن کو ہم سپیسیمنز کہتے ہیں اور سارا کچھ کہتے ہیں وہ ایشو کرواتے ہیں ہم اور وہاں پر ہم پڑھتے ہیں اب پہلی پہلے دن تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی سٹوڈی بتا لے نا ہاں پہلے پہلے دن تو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ میری ٹوئنٹی کی کلاس تھی کیونکہ میں ڈی پی ٹی میں ایف ایم ای ٹوئنٹی سیٹس لاؤ کرتا تھا ٹھیک ہے ٹوئنٹی کی کلاس تھی اور اور اس میں فی میل اور میل ریش ہوتی ہے آلموسٹ نائنٹی ٹین کی ٹھیک ہے اٹھارہ لڑکیاں تھی اور ہم دو لڑکے تھے ہم انٹر ہوئے ہماری پہلی تھیوری کی کلاس ہوتی ہے اب تھیوری کے ساتھ آپ کو اسی دن آلموسٹ آپ کا پریکٹیکل بھی ہوتا ہے مطلب آپ جاتے ہو ڈی ایچ میں سپیسیمن ایشو کرواتے ہو آپ کو پڑھتے ہیں تو جیسے ہی آپ بیسمنٹ میں انٹر ہوتے ہو ایک آپ کو سمیل آتی ہے اب تھیوری ہے فارملین ٹھیک ہے فارملین جو ڈیڈ بوڈی کو لگا کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت ایریٹیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تو آ رہی ہوتی ہے پھر جیسے ہی آپ کے سامنے ڈیڈ بوڈی آتی ہیں تو وہ ایک چیز ہوتی ہے مطلب میں نے دیکھا کہ ہماری کلاس کی لڑکیاں وومٹنگ کر رہی ہیں سارا کچھ اس کے سامنے لیکن اسی کو آپ فاسس فارورڈ کر لو تو ہماری پہلی سب سٹیج پہ سب سٹیج جب آپ ایک پورشن پڑھ لیتے ہیں اور اس کا اپنے پیپر دینا ہوتا ہے تو وہیں پہ بیٹھ کے ہم بریانی کھا رہے تھے ٹھیک ہے سارا ڈیڈ بیٹھ جیسے یہ ٹیبل ہے ہم ایشو کروالتے تھے ٹھیک ہے بیٹھ میں جب تھگ گئے کیفے گئے کیفے سے بریانی پکڑ لے آت دوے سارا ہی بریانی کھا رہے ہیں بعد میں پھر ڈیڈ باڈیس پہ بلا کے تو وہ کوئی اتنا ہی چھو نہیں ہوتا بیسے کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا کوئی اس طرح پیرا نورمل یار پیرا نورمل تو نہیں کہہ سکتے میرا یہ تھا کہ میں ایف ایم ایچ میں کافی ایونٹس میں رہتا تھا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جو سو سائیٹی تھی وہ میں نے ڈیبیٹنگالا جوائن کی تھی ایک ایونٹ ہوتا ہے لہور کا لہور ڈیبیٹنگالا جو ایف ایم ایچ ہوسٹ کرتا ہے ایف ایم ایچ یونیورسٹی کے اندر ایف ایم ایچ پورے پنجاب سے آل آور پنجاب ہوسٹ کرتا ہے تو اس کے سائیٹ منیجمنٹ میں تھا ہیڈ تھا تو اس میں آپ کو رات تک رکنا پڑتا ہے اور ساری بیلڈنگ کی منیجمنٹ دیکھنی پڑتی ہے تو وہ میری حمد ہی نہیں پڑتی سی جانے کی مطلب میں پہلے بے تین فلور سے ایک تھا بیسمنٹ میں آج تک اکیلہ نہیں کیا وہ اتنا ہونٹی ہے ہمارے سکول کی بھی بیسمنٹ ہمارے سکول کی بھی بیسمنٹ تھی تو اس طرح ہوا کہ میری کلاس تھی فائیو تک وہاں پہ ہے بیسمنٹ میں اس کے بعد ہم چلے گئے فرد سیکنڈ تھرڈ فلور میں اسی طرح ہوا تو ہم نے اپنی کلاس دیکھ کے آتے ہیں یار کیا بنا اس کا کرکٹ ٹورنمنٹ ہوا تو ہمیں نہیں تھا پتہ انہوں نے سینسر ایکٹیویٹڈ ساری لائٹنگ کر دی ہوئی ہے تو سین چیک کرو ہم سارے کٹھے ہوگے جا رہے ہیں ایک بندے نے سٹیپ نیچے رکھا ساری لائٹیں کسی نے نہیں دیکھا بھئی کلاس کی طرف واپس اچھا اچھا یہ میشہ سینٹ انثنیز میں ہوا ہے جب تک ہم ہوتے ہیں فیفت کلاس میں تو آپ کی ایک سپیسیفک بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے جب ریپ اور وان سے آتے ہوں تو سیکنڈ کلاس سے لے کے فیفت کلاس تک ہی ایک سپیسیفک بیلڈنگ ہے اس کے بعد سیکس میں آپ کی بیلڈنگ ہی چینج ہوئی تھی ہے تو مجھے یاد ہے میں فیفت کلاس سے ہم جب پاس آؤٹ ہوئے سیکس میں گئے تو آپ کے کیڑا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو جا کے دیکھیں حالانکہ سیکس کلاس میں ہم تھے اور ہم چھوٹے بچے نونتے تھے تو خیر میں نے کہا جی میں بھی اپنی فیفت کلاس دیکھا ہوں گا تو میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے پاپا لینے آتے ہوتے تھے اور وہ آتے تھے پونے تین بجے چھوٹی ڈیڑھ بج ہوتی تھی ایک ڈیڑھ بجے ہوتی تھی سمر اور ونٹر ٹائمنگز ہوتا تھا ایک بجے گرفیوں میں اور ڈیڑھ بجے تو خیر وہ دھائی پونے تین تک آتے تھے تو ایک بار کیا ہوا کہ میں ویسے تو کوئی نہ کوئی ہوتا تھا دوست ہوتے تھے کبھی کچھ کھیل لیا کبھی کچھ کھیل لیا ایک بار سے اس کلاس میں ہم نئے نہیں گئے تھے تو کوئی بھی نہیں تھا تو مجھے اہم ہوا کہ کہ آج ایک کام کرتا ہوں کہ پانی پی کے آتا ہوں ٹھیک ہے بس ہمیں شوق ہوا جی اس والی بیلڈنگ سے پانی پی کے آتا ہوں اور ساتھ دیکھ کے ہوں گا اپنی پرانی کلاس اور یہ جینون ہوا تھا وہ 5 کلاس کے اوپر جو ایک کولر لگا ہوتا تھا نہیں نہیں پانی میں نے پیا اپنا جو اس ایٹھ وائٹ کے نیچے ہوتا تھا ٹینکی ایک ہوتی تھی ٹھیک ہے وہاں سے پیا وہاں سے نکلا وہ جو کمپیوٹر لاب کے سائٹ سائٹ سے نکلا میں اور اوپر چڑھا گیا اب وہاں پہ سین ہی ہوگا کہ میں دیکھتا رہا ہوں کلاس 5 ریڈ میں ریڈ سیکشن میں تھا 5 تک 5 ریڈ دیکھی جی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے پھر آگے 4 ریڈ دیکھی 4 ریڈ سے سیڈیاں نیچے اتری اور میں پھر آیا 3 ریڈ میں اب مجھے نہیں پاتا میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں پہ کوئی سنسر سنسر ہوں گے میں ایسا جنون ہوا ہے اچھا مجھے ابھی تک یاد ہے وائٹ دروازہ ہوتا تھا بلڈنگ میں وہ پرانی ہے بہت پرانی ہے ایٹین نائنٹیز کی مطلب جب ہم تھے نا وہاں پہ تب سو سو سال ہوئے تھے اب ہم ایک ریڈویٹ ہو 10 سال ہو گئے خیر وہ یہ ہوا کہ میں نے ایسے دروازہ کھول ہے لیب کا 3 ریڈ کا 5 ریڈ سے میں ہوتے باروں 4 ریڈ نیچے ہیں 3 ریڈ کا ایسے دروازہ کھول ہے اور جنون یہ میں ایسے انٹر ہوں اور یہاں پہ کبر ہوتی تھی میں کبر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں ہماری چیزیں رکھتی تھی ساری لائٹس آن اچھا یہاں ہوتا ہے کہ بچہ ڈر گئے بھاگو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کدھر جاؤں آگے بھاگوں کہ پیچھے بھاگوں میں ویسے ہی پیچھے آئے ہوں سیدھا بھاگوں ٹھیک ہے میں اسٹیج کی طرف بھاگوں ہمارے خان بابا ہوتے وہ بچے ڈون رہے ہوتے تھے کیونکہ انڈ پہ گراؤن میں نہ رہے وہ کھڑے ہوتے ہیں یہ پیرا نورمل ہوئی اس کے علاوہ نہیں پیرا نورمل ہوئی اور کوئی ہائی لائٹڈ نہیں ہے میرے ساتھ دیکھ دیکھتا ہی تھی مارے پرانے آفیس پرانے آفیس اوپر والا کے نیچے پرانے آفیس اپنا اچھا مجھے لگتا تھا کہ شروع سے یہ ہی ہے اپنا تھا اسکول کی بالکل بیک سائیڈ پہ وہاں سے نظر آتا تھا اپنا تھا۔ اپنا تھا اے فائی کی سامنے اس کا کیا نام تھا اس اس پیس کے نام بھی تھا وہ اسے فائی کے بلدن کے سامنے اولمپک والوں کا آفیس ہے اس کے بالکل ساتھ تھی مطلب سیکریڈارڈ کے ساتھ آتا تھا وہ اولمپک والا آفیس اور اس کے بعد ایک اندرگلی تھی اور اوہوں نے اسکول کی بالکل بیک سائیڈ لگتی تھی مطلب وہ جہاں پہ 3-4 کلاس 3-5 کلاس جہاں میں شیمکو کی بھی سمیل آتی تھی وہ پورا ایریا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بیلڈنگ جو ارسے سے بند تھی ٹھیک ہے جو بیکسائید ہاں بیکسائید والی تھی اور اس کے بعد ایریا شروع ہدا اچھا میں ایک دفعہ چار بجے کے قریب بیٹھا ہوا پوری بیلڈنگ میں گلی ہے گلی ہے گلی ہے اور دونوں سائیدوں پہ چھوٹی چھوٹی بیلڈنگز بنی گئے ہیں چار بجے کے قریب مجھے پتہ ہے کہ پوری بیلڈنگ میں ساری بیلڈنگ میں کوئی بھی نہیں ہے ہماری میں کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک آفیس تھا وہ لڑکے ہوتے تھے مجھے پتہ تھا کہ وہ صبح کے ہی نہیں ہے نیچے والے بھی سات بجے چلے جاتے تھے اس سے نیچے والے بھی ٹائم سے چلے جاتے تھے ٹھیک ہے میں بیلڈنگ میں اکیلا بیٹھا ہوں چار بجے کی ٹائم میں سردی ہیں نہ کوئی شور نہ چینج دھوند پڑھ رہی ہیں میں بیٹھا ہوں ایک دم سے پرانی بیلڈنگ تھی تو سیڑھی چڑھنے کی آواز آرہی ہیں میں بیٹھا ہوں کہ ساتھ والے آرہے ہوں کیونکہ وہ اکثر اس ٹائم آتے ہوتے تھے ٹھیک ہے سیڑھی چڑھی جا رہے ہیں چڑھی جا رہے ہیں اب میں کہہ ٹھیک ہے معلوم تو میں اگر بیٹھا ہوں ہماری دروازہ اس کے لئے ہمارا دروازہیں اور اس سائد پر کھڑکیں بھی Trungاء تھی پیچھے، پہچھے کھڑکیں نیسو طرف دروازہ تھے نہیں 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 نی Vatican دروازہ چکر میں میں اچھا 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 جا کھڑکیں تھی والدروازہ اس کے ساتھ انجانی پھلا innan جہاں سے دوسرا آفیس کا رہتا جاتا تھا اب میں دیکھ رہا ہوں سیڈھیاں چڑھنے کی آواز آ رہی ہے ہمارا آفیس پہلے آتا ہوتا تھا تو ہم میں سے کوئی بھی آتا ہوتا تھا تو ہم لوگ جوتیاں باہر اتارتے تھے کیونکہ اندر کارپیٹ بچھایا ہوا تھا وہ ایک ہی کمرا تھا چھوٹا تھا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آخری سٹپ کوئی چڑھا ٹھیک ہے آفیس کی طرف آیا ہے اس میں چپلیں اتاری ہیں اور میں صرف مطلب پوری پروپر چپلیں اتارنے کی آواز اور میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں اچھا بھی دروازہ کب کھولے گا اور میں دروازہ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں ہوا اس کے بعد میں تو نیند میں تھا یار نہیں نیند میں نہیں نیند میں مجھے نہیں ایسا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ تین دن پہلے ایک سین ہو ہے اور یہ جنون ہوتا ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی حلوسنیٹ کر رہے ہو یا کچھ ہو لیکن وہ اتنا کلیر نہیں ہوتا جیسے یہ بتا رہے ہیں میرے ساتھ تین دن پہلے کیا ہوا ہے میں ڈرائیو کرتے ہیں کیونکہ آنکھوں میں آج کل اے سی کی ہوا بلکل ڈائریکٹ پڑتی ہے تو میں سنگلاسیز یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ایک سپیسیف کے خریدی ہوئی ہے سنگلاسیز اس کو میں سامنے رکھتا ہوں ٹھیک ہے یا اس کا پاؤچ ہے اس کے اندر ڈال کے ساتھ رکھتا ہوں سر میرے ساتھ پرسو صبح ہوا ہے یہ پرسو صبح میں نیچے اتراؤں ٹھیک ہے اور اس سے ایک رات پہلے میرے دو دوستہ ہی تھے مہسم اور عثمان ٹھیک ہے وہ کچھ ایسی اپنی واقعے بتا رہے تھے اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے میں سر صبح ایسے میرا یہ ریٹین ہے کہ آٹھ پہ جے ماما جاتی ہیں آفیس تو ان کے لئے میں گراج سے گاڑی نکالتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ایسے گراج سے گاڑی نکالی اور ٹرن کیا اس طرف اب میں دیکھتا ہوتا ہوں اس ٹائم کے میری جو گاڑی میں چیزیں پڑی ہیں میں نکال کے اپنے پاس رکھ لوں کہ مین ویل اگر مجھے کہیں جانا پڑے تو میں یوز کر لوں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں میری گلاسز اور والٹ میں نے والٹ ایسے پکڑے ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں رکھا ہے میں نے ڈیش بارٹ پہ ایسے ہاتھ مارا ہے ٹھیک ہے اور گلاسز پکڑنے کے لئے کچھ نہیں گلاسز نہیں میں نے کہا اچھا یار نیچے نہیں رکھیں میں نیچے پوری گاڑی میں نے چھان لی کچھ بھی نہیں یہ میں اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں پیسنجر سیٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے اب میں پریشان میں کہ ایک میری گلاسز ہے مجھے نہیں پتا میں دوبارہ کس پتھان سے جا کے لیتا ہوں کیا کرتا ہوں اللہ کی طرف سے ایک بھی پتھان سے اچھی ملتی ہے آپ کو گلاسز ٹھیک ہے خیر میں اب یہ ہی سوچ رہا ہوں تو اتنی دن میں میں نے دیکھا کہ ماما نکل آئی ہے گیٹ سے میں گاڑی سے نکلا ہوں اور میں نے کہا جی آرہے ہیں لے لیں تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پانی کی ایسی بوٹل ہے جو وہ کہتی ہوتی کہ یہ نا پیچھے گاڑی کی سیٹ پہ راکھ تو میں نے پیچھے دروازہ کھولا ہے بوٹل رکھنے لگا اور میری مطلب جب آپ پیچھے پیچھے سے دیکھتے تو آگے سیٹ پہ نظر پڑھتی سامنے گلاسز پڑھی تھی لیٹرلی جہاں سے میں اٹھ کیا ہوں وہاں پہ گلاسز پڑھی تھی اور یہ میرے ساتھ پرسو صبح آرہ میں یہ ہوگا ہے میں نین سے بھی اٹھ چکا ہوا تھا ساتھ چکا ہوا تھا بلکل تھا میری ایک دفعہ میں پتہ نہیں آفیس سے آفیس کیا ہوا آفیس ہی تھا مطلب بارہ بارہ ایک بجھے تھے اسی جگہ پہ تو نا لائٹ چلے گی اچھا یہاں پہ ہاں اچھا ہوا کہ اچھا بھی آجے گی لائٹ گہنڈے بعد اچھا کہ گہنڈے بعد بھی نہیں آئی دیڑھ گہنڈے بعد بھی نہیں آئی پھر لائپٹاپ کی بھی بیٹری ختم ہوئی چلتے ہیں گھر انہوں نے کئی جنیٹر چلایا تھا پہلے ٹھیک ہے جس سے پوری بیلدنگ کی مطلب بھی بیسمنٹ کی لائٹیں چلتی رہتی ہیں اب کیا کہتے ہیں وہ دو دھائی گھنٹے انہوں نے بھی جنیٹر چلایا اور ایسی رات ہو گی تھی تو انہوں نے جنیٹر کر دیا بند ٹھیک ہے مطلب بھی بیلدنگ میں پوری بیلدنگ میں ہاں اچھا وہ شروع میں مجھے تھوڑا بہت مطلب شروع میں میں نارمل ہی جا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے سیڑھیاں اترتا جا رہا ہوں اترتا جا رہا ہوں آہستہ آہستہ نا وہ چیز میرے پہ حاوی ہونے لگ گئی کہ بھئی یہ تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے اچھا جیسی میں گراؤنڈ فلور پہ آیا تو پھر مطلب تھوڑی بہت لائٹ آئی گی اب پہلی بیسمنٹ میں گیا ہوں وہ پھر بھی مطلب سمجھ میں آرہا تھا اب جب آپ دوسری اور تیسری میں جاتے ہو اور دوسری اور تیسری میں یہ کہ وہاں پہ ہلکی سے بھی ٹینک ہوتی ہے نا تو وہ پوری آواز گھنچتی ہے اب میں فون اچھا فون میرا ایک پرسنٹ پہ فلیش میں نے آن کی بھی ٹھیک ہے اب میری اس بات سے پھٹے میں کہا بھئی اگر تو یہ ہو گیا بند نہ مجھے ملنی ہے بائیک بھاگوں گا کہتا مجھے تو واپسی کا رستہ بھی نہیں ملنا یار تو حساب لگا میں نے اتنا اندھیرہ تھا بیسمنٹ 3 میں کہ میں فلیش چلا رہا ہوں مجھے اس کے باوجود اتنا اندھیرہ فیل ہو رہا ہے کہ میں کنٹینی اسی نا میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں یار وہ بہت ہی عجیب چیز تھی بلکل ہوتا ہے اور لٹرلی میں نے شکر ادا کیا تھا جب میں اوپر آئے کیونکہ وہ اتنی عجیب سی فیلنگ تھی نا اردگیر وہ نہ کوئی نیگٹیو انرجی تب ہی آپ اتنا فیل کرتے ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پوسیبل ہے کیونکہ ہم کون سے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے کہ جب آپ یہ ان کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز تو ہے ٹھیک ہے ایک دیفنیٹ بات ہے کہ یہ چیز ہے یہاں پہ اگزیسٹ تو کرتی ہے ٹھیک ہے اور ان کا بھی ٹائم رات کا ہی ہوتا ہے میرے خیال سے اس لئے ہمارا ٹائم رات کا سونے کا ہے اور یہ لوگ یہ جو نہیں یہ حدیث پہ بھی آیا ہوا ہے کہ کسی درخت کے نیچے آپ نے جو پشاب بھی نہیں کرنا ہے اسی وجہ سے ہی ہے باقی ایک بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے میں ایکسر جاتا ہوں رات کو تو اس طرح لائے چلے کہ کوئی زین نہیں ہے میں گرانڈ فروٹ پہ پول جاؤ اس طرح لڑگا کھڑا ہے یار اب نیچے جا رہے میں کہا کہتا مجھے بھی سال لے جاؤ اس کو میں لے کہ بیسمنٹ ری میں گیا نہیں میں جب اس کا اور اندیب کا میسیج آیا ہے مجھے کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا ٹھیک ہے وہ بتایا کہ شادی کی شاپنگ وغیرہ کرنے ادھر اور ایگا آئے تھے ٹھیک ہے اور میں ادھر سے گزر رہا تھا تقریبا بھی آٹھ پڑی کی بات ہے تو اس کا مجھے میسیج آیا ہے کہ میں کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کا اگلا میسیج آیا ہے there is a catch میں کہا کیا کہ آٹھ فلورز ہیں چڑھ لوگے اچھا مجھے چڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا میں نے جب ٹائم سوچا میں کہ چڑھ تو میں لوں گا گیارہ بجی میں چڑھا جوں گا ٹھیک ہے واپس میں آران دے کو کہوں گا مجھے نیچے تک چھوڑے رہی سوچا مجھے نیچے تک چھوڑے میں نے کہا مجھے نیچے تک چھوڑے مجھے نیچے تک چھوڑے ایک دفا پتہ نہیں کیا ہوا تھا میں یہ نیچے ہوتا رہا ہوں میں سارا کچھ صحیح ہے ٹھیک کہ میں اپنے دیان میں نیچے ہوتا رہا ہوں پتہ نہیں ایک بندہ جنویل بندہ وہ اپنے دیان میں پوری بیلدنگ خموش ہوئی کوئی چکر کچھ نہیں وہ پاگل آج بھی ایک دم سے یوں کر کے نکلتا ہے میرے پاؤں سلپ ہو جا تھا دیکھے وقت یاری کو خدا دروازہ بند ہونے کی پتہ نہیں میں ہی پہ کھڑا تھا یا کیا تھا وہ بھی ڈرہا ہوگا وہ انتظار کر رہا ہوگا کوئی ہے تو میں بھی نہیں پتہ نہیں کیا میرے ویسے رانگ فاک بلا کب ہوئے تھے جب رانے کی چھت بھی ایک بار ہم نے بار بی کیا تھا یاد ہو اس کے پانے کرنے اچھا خیر بار بی کیوں کر رہے ہیں اس طرح میں سامنے بیٹھا ہوں اس کے ساتھ والے گھر کے بالکل پیچھے نا ایک گھر تھا اور اپن کا واشنپ بناوا تھا اچھا اس کی چھوٹی سی وینڈو تھی یہ چھوٹی وینڈو والے بڑے واقع ہیں تو میں نے پہلے پتہ نہیں یہ انکانچنسی دیکھا کھڑکی کھال لی تھی اچھا کر رہے ہیں کر ایک دم سے میں نے گوھر کیا تو وہاں پہ میرے خیال سے تو بعد میں پھر میں نے گوھر کیا وہ شوپر پڑھا ہوا تھا نہیں نہیں یہ اکثر ایسے امیسیم کی چھت پر ہمارے ساتھ ہوا تھا یہ پھر میرے ساتھ جو سب سے فنی ہوا تھا مطلب کوئی تھا نہیں پیرا نورمل لیکن وہ بن گیا ایسے وہ یہ تھا جی کہ دوزار پندرہ میں جب ہم سارے ایف ایسی سے گریجوئیٹ ہوئے ٹھیک ہے جن کا جیسے یہ اور اندیب ہے ایف ایک فیلڈ میں جائیں جو میڈیکل والے ہوتے ہیں ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں ہماری ایک اور وہ ہوتی ہے امید ہوتی ہے آرمی ٹھیک ہے آرمی کے میڈیکل کیڈٹ بننا ہے ہم نے تو جناب میں نے ٹیسٹ بک کرا لیا ٹھیک ہے ٹیسٹ بک کرا کے آپ جاتے ہو پہلا ریٹن دینے میرا ریٹن پاس ہو گیا آسان ہوتا ہے وہ ساروں کا پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ریٹن پاس کیا اب نا بڑا کوئی آنیوزل تھی ٹائمیں دیتے آرمی والے آپ کو غیر انسانی ٹائمیں دیں گے اس دن آپ نے ہاں کے ٹیسٹ دین ہے خیر میرا ریٹن پاس ہوا اس پہ لکھایا مطلب اس نے سٹیمپل گئی کہ آفٹر فائیو دی مجھے دینی آز ہے پانچ اگست ٹھیک ہے میرا ہوا یہ اکتیس جولائی اکتیس کا مہینہ ہوتا ہے اکتیس جولائی کو ریٹن ٹیسٹ کلیر ہوا پانچ اگست کو اس نے کہا آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہے یہ ہوتا ہے فورٹر سٹیڈیم میں اندر جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب میرے ساتھ میری اکیڈیمی کا ایک دوست سیف ٹھیک ہے تو اس نے کہا ہم نہ ساتھ ہی چلیں گے اس کا بھی میرے ساتھ ہی پاس ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پک کر لوں گا اب میرا گھر ہے اکبال ٹھیک ہے اور اس کا گھر ہے چونک یہ ٹیم کھانا جو ہے وہاں پہ ہے مطلب آپ اکبال ٹاؤ سے نکلو ملتان روڈ ملتان روڈ سے اس کو پک کرو ٹھیک ہے صبح چار بجے کا ٹائم تھا آرمی کا ٹیسٹ ہوتا ہے 4 45 پہ آپ نے ریپورٹنگ ٹائم تھا مارا میں کہا تھا کہ میں 3 45 گھر سے نکلوں گا پندرہ منٹ میں پک کروں گا ساڑھے چار تک پہنچ جائیں گے 4 45 پہ ہم ریپورٹ کر دیں گے ہم پہنچ گے اب ساڑ سین گیا ہوا کہ اس ٹائم پہ مجھے میرے پاس اس ٹائم ہوتا تھا آئی فون 4 اس ٹھیک ہے اب اس ٹائم 4 اس ہوتا تھا بے روز گار ہوتے اس ٹائم فس ایک جو بھی فون آپ سمال سمال کے رکھتے ہو اس کو بھی میں گھر رکھتا تھا اور ایک بٹن والا فون میں رکھا ہوا تھا جو باہ نکل تھا میں اس کو لے کے چلتا تھا اور میں جیب میں ڈالا اس کو کال کی کہ میں نکل رہا ہوں گھر گھر کے اندر سے ہی کال کی کہ میں نکلنے لگوں دس منٹ میں پہننے لگا اب چونک تیم روڈ جا رہی ہے اس پہ پتا ہو شاید اس پہ نہیں ایک بڑی مسجد ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کہ سیف میں کیا کروں گا میں مسجد کے سامنے کھڑوں اس گلی میں اس کا گھر تھا میں مسجد کے سامنے کھڑوں سڑک کرو ہم ادھر سے نکل جائیں ایک بڑا یوٹن بات دے گا کہتا ٹھیک ہے سر میں کھڑا ہوں پانچ منٹ بعد اب نماز ختم ہوئی سی فجر کی نماز ہی نکل رہی ہے ٹھیک ہے آج 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 میں دور سے نظر سیف بھی چل کے آرہ میں نے بائیک کو کک ماری میں نے کہا باتیں کیا کرنی ہیں آپ جب ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ ایک نروس ہوتے ہو جب میں پہنچ ہوں مسلم ڈاؤن انڈر پاس کو نہر پہ میرا فون وائبریٹ کرنے لگ ہے ٹھیک ہے اب نہ میں ایک دفعہ کھاتا ہے کون صبح صبح ٹھیک ہے پھر وائبریٹ کرنا میں فون نکالا سیف وہ میرے پیچھے بیٹھا تھا میں کہتا ہوں وہ میری زندگی کے پانچ سیکنڈ تھے ٹھیک ہے میں ہر طریقہ سوچا چلتی بائک سے چلانگ مار تھا ٹھیک ہے اور میں تھا بھی نہر کی طرف کے اگر نہر میں گیر جی بندہ کیسے باچ سکتا ہے چلتی بائک سے گیر کیسے باچ سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے بات کروں پیچھے بیٹھا ہو اللہ کی طرف سے میں آن کیا میرا فون سپیکر پر چلتا تھا اس بند کان پر لگا کے بات نہیں ہوتی تھی اس پر بات کی رہا اس کا چھوٹا بھائی بولا السلام علیکم بھائی جن میں نے پوچھنا تھا سہب بھائی آپ کے ساتھ آئیے وہ جو پانچ سیکنڈ تھے اس کے بعد بڑی میں نے اس کی تھی تیسٹ کے بعد چیئے ٹیسٹ فیل ہو گیا تھا ہمارا